السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام اسٹوڈنٹ کا بیہار کے چاہے جس دلے سے تعلق رکھتے ہو اپنے چائنل اور دو کی اہمیت کا دل سے خرمقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آج یہ ویڈیو جو ہے اسی سال ہونے والے امتحان کیلئے ویڈیو ہے اور خاص طرح سے ان اسٹوڈنٹ کے لئے جنہوں نے مکمل طرح سے پڑھائی نہیں کیا ہے اس پوری ایک ویڈیو میں پوری آپی کتاب کہکشا کو پیرو دیا گیا ہے تمام اوبجیکٹیو کوسٹن ہر چپٹر کے جتنے رائٹر ہیں ان کے تعلق سے تمام کوسٹن دے دیا گیا ہے آئیے ویڈیو کو سنتے ہیں سوال نمبر ایک میں ہے کہ میرے جا فرحات اللہ بیگ کے دادا کا نام کر دیا یاد دکھئے سبق کا نام کہا ہے نظیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی یہ سبق آپ کے ہیڈلائن سوچا کرنا مجھے گا اور اس کے مصنف کون ہے اس کے رائٹر کون ہے اس کے لکھنے والے ہیں میرے جا فرحات اللہ بیگ صاحب اب ان کے تعلق سے جتنے کوسٹن ہیں تمام آپ کو آئیں گے یاد دکھئے اس پوری ایک ویڈیو میں مکمل کتاب کو سجا دیا گیا ہے تو سوال نمبر ایک میں ہے میرے جا فرحات اللہ بیگ کے دادا کا نام کیا تھا یہاں پر دیا ہوا ہے صحیح جواب ہوگا عبداللہ بیگ سوال نمبر دو میرے جا فرحات اللہ بیگ کی پیجائش کب ہوئی اٹھارے سو پچاسی میں ایکی میں آپ کو دوں اگر سوال میں آ جائے کہ تاریخ نویشوں کے نگاہ میں سب ان کی پیجائش کب ہوئی ہے تو بولیے گا اٹھارے سو تیراسی اٹھارے سو تیراسی بولیے گا چاہ بولیے گا اٹھارے سو تیراسی اسی تین تیراسی اگر آ جائے کہ ان کے قول کے مطابق یہ صرف آ جائے کہ ان کی پیجائش کب ہوئی ہے تو آپ کو چونہ ہے اٹھارے سو پچاسی سوال نمبر تین دیکھتے ہیں کہ میرے جا فرحات اللہ بیگ کے والد کا نام کیا تھا مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کے نام مرزا حسمت اللہ بیگ تھا اس کو جبھی ملیات کردے گا آپ سوال نمبر چار میں ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کتنے دن کے تھے تو ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا یعنی ان کے ماں کا انتقال ہو گیا اور جواب ہوگا آپ کو دس دن کے تھے دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے والدہ کا نام کیا تھا تو مشرف جہاں بیغم سوال نمبر دیکھتے ہیں چھو میں مریضہ فرطاللہ عبیق یہ فوفی کا نام کیا تھا جن فوفی نے ان کی پرورش کی تھی تو ان کا جواب ہے کہ حسن جہاں بیگم آپ دیکھتے بھی رہی ہے ٹی وی لگاتا ہے اس کے بھی یاد کیجئے گا دیکھتے ہیں سوال نمبر ساتھ نے مریضہ فرطاللہ عبیق کی شادی کب ہوئی تھی تو اغسط ہے اور یہ آپ کو 1908 میں ان کی شادی ہوئی ہے 1908 میں دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں نسیمہ سلطانہ کی انتقال کے بعد دوسری شادی کس سے ہوئی نسیمہ سلطانہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی ہوئی حمیدہ سلطانہ سے شادی ہوئی سوال نمبر دیکھتے ہیں دس میں مریضہ فرطاللہ عبیق کی افات کب ہوئی تھی تو دیکھتے ہو گئے گا ستائیس اپریل انہیس سو سنتالیس میں ان کا انتقال ہو گیا سوال نمبر گیارہ میں ہے اردو کا پہلا بازافتہ خاکہ کون سا ہے سوال نمبر بارہ میں ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے بولے گا مریضہ فرطاللہ بیق یعنی کہ سب سے پہلے خاکہ نگار کون ہے فرطاللہ بیق ہیں اور بازافتہ خاکہ پہلا کون سا ہے تو نظیر عمد کی کہانی کچھ میری ان کی زبانی سوال نمبر تیرہ میں ہے نظیر عحمد فرطاللہ بیق کے کون تھے سوال نمبر چودہ میں ہے مریضہ فرطاللہ بیق کے ساتھ مدرسی میں کون تھے میاں دانی تھے سوال نمبر پندرہ میں نظیر احمد کا تعلق کس سن سے ہے جواب ان کا تعلق یہاں جو لکھا ہے خاکہ یہ ایسٹوڈنگ غلط ہے میں آپ کو بالکل صحیح یاد ہوں گا نظیر احمد کا تعلق خاکہ سے نہیں ہے ان کا تعلق جو ہے افسان ناویل سے کسے ہے ناویل سے ہے یاد دکھئے گا ان کا تعلق کسے ہے ناویل سے ہے نظیر احمد کا تعلق کس سن سے ہے جو جواب دیا گیا ہے یہاں جواب ہوئے آپ کا ناویل سے ہے یہ آپ کے چپٹر اون کا کوشن ہے ناویل سے ہے کسے ہے ناویل سے ہے سبق کا نام ہے مٹی کا تیل مٹی کا تیل ایک مضمون ہے مٹی کا تیل سبق کیا ہے تو بولیں گے کہ آپ کیا ہے یہ مضمون ہے دیکھیں سوال نمبر ایک میں ہے خاجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی جو انہوں نے مٹی کا تیل سبق کو لکھا ہے تو آپ جواب دیں گے کہ دسمبر اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھارہ میں ان کی پیدائش ہوئی سوال نمبر دو خاجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی ان درون کو بستی میں نظام دین بستی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے سوال نمبر تین میں خاجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا جناب سید عاشق علی نظامی ان کے والد صاحب کا نام تھا سوال نمبر چار میں خاجہ حسن نظامی کے والدہ کا نام کیا تھا جواب اگر سیدہ چہیتی بیغم اسٹوڈنٹ یاد رکھے گا ایک ایک کوششن کو نکال دے گیا اور آپ کو کتاب کھانگال لے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سلیف اس ویڈیو کو مکمل سن لو انشاءاللہ تمام چپٹر آپ کے سامنے کھول کر کے آ جائیں گے سوال نمبر پانچ میں خاجہ حسن نظامی کے بھائی کے نام کہتا سید حسن علی شاہ سید حسن علی شاہ سوال نمبر چھے میں خاجہ حسن نظامی کتنے برس کے تھے تو ان کا نکاح ہوا خاجہ حسن نظامی کتنے برس کے تھے تو ان کا نکاح ہوا بہا بہا اٹھارہ برس کے تھے سوال نمبر ساتھ میں کہ خاضر حسن نظامی کی شادی کیسے ہوئی تھی سیدہ حبیب بانو سے سیدہ حبیب بانو سے ان کی شادی ہوئی تھی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر آٹھ میں خاضر حسن نظامی کی دوسری شادی کیسے ہوئی تھی سیدہ محمود خاضر بانو سے ان کی دوسری شادی ہوئی تھی سوال نمبر نو میں خاضر حسن نظامی کی انتقال کب ہوا تھا تو جواب دیں گے کہ اکتیس جولائی انہیسو پتپن میں ان کی شادی دوسری ہوئی تھی دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں خاضر نظامی کا انتقال ہوئی تھا تو انہیں سو پتنگ کا انتقال ہوئی تھا سوال نمبر دس میں آگ ہوا پانے خاک میں سب سے کم تر کس کو سنیتا ہے صحیح جواب خاک یعنی مٹی کو دیکھتے ہیں سوال نمبر گیارہ میں کہ مٹی کے تیل کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے اس کا جواب ہوا کہ اپنے پاؤں سے اس کو رون دیتی ہے سوال نمبر بارہ میں چمبیلی اور مٹیہ کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے کیسے کیونکہ اس کے دم سے دنیا کے اندر جالہ ہے اس لئے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے سوال نمبر دیکھتے ہیں مٹی کے تیل دیکھ کر لوگ ناک بھونگ کیوں چاہتے ہیں بدبو کی وجہ سے سوال نمبر چودہ دیکھتے ہیں کہ مٹی کے تیل تمام تیلوں سے کیوں وہ بڑھ چیر کر کے ہیں جواب ضرورت اور افادیت یعنی کے فائدہ پہنچانے کی وجہ سے سوال نمبر پند رہا ہے کہ مٹی کا تیل بلکل بغض اور بتعلق ہے کیسے جواب اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں آیاء سبق نمبر تین سبق نمبر تین کے نام ہے سبق نمبر تین کے نام کیا ہے بعض فرہ لفظوں کی نئی تحقیق انتہان میں آئے گا کہ بعض فرہ لفظوں کی نئی تحقیق کیا ہے بولیں گے کیا ہے یہ مضمون ہے کیا ہے مضمون ہے کس میں لکھا ہے جناب سید سلیمان ندیوی صاحب نے اس سبق کو لکھا ہے سید سلیمان ندیوی صاحب یہ آپ کا چپٹر نمبر تین ہو جاتا ہے چپٹر نمبر تین میں کیا ہے بعض فرہ لفظوں کی نئی تحقیق لکھنے والے ہیں جناب سید سلیمان ندیوی صاحب اب سوال آئے تھا ہے کہ سید سلوان ندیوی کی پیدائش کب ہوئی تو بائیس مومبر اٹھارے سو چوراسی میں سوال نمبر دو میں ہے کہ سید سلوان ندیوی کے والد کا نام کہتا حکیم سید ابو الحسن سوال نمبر تین دیکھتے ہیں سید سلوان ندیوی کے آگے کے تعلیم کہاں کلے کہاں داخلہ لیا مدرسہ امدادیہ دربنگا میں یہ کوشن بہت ایپورٹنٹ ہے مدرسہ امدادیہ دربنگا میں سوال نمبر چار میں ہے کہ سید سلوان ندیوی کے پہلے مضمون پٹنہ کے رسول سوال نمبر چھے دیکھتے ہیں کہ سید سلوان ندیوی کے رسول اد ندوہ کی ادارت کی تحویل کب ہوئی تھی سوال نمبر دیکھتے ہیں ساتھ میں سید سلوان ندیوی مولم القلام آزاد کے اخبار حلال سے کب وابستہ یعنی کب ان سے جڑے گئے ہیں اس کا صحیح جواب دیکھیں گے آپ 1913 میں سوال نمبر نوم ہے سید سلمان ندیوی کی وفات کب ہوئی تو دیکھیں گے 23 نومبر 1913 میں سوال نمبر دس میں بھوک توڑنے کی اسطلاح کیا ہے سوال جواب ہوا فطور یعنی ناشتہ کرنا یعنی ناشتہ کرنا سوال نمبر گیارہ دیکھتے ہیں سید سلمان ندیوی کتنے زبانوں کے ماہر تھے تو یہاں لکھا ہے دو زبانوں کے اس کا جواب لکھے گا آپ چار زبانوں کے ماہر تھے کتنے چار زبانوں کے ماہر تھے اردو فارسی انگریزی عربی سوال دیکھتے ہیں کہ 14 میں لفظ نہار کن زبانوں میں دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے اردو اور فارسی میں اور دیکھتے ہیں سوال نمبر پندرہ میں اردو اور فارسی میں سوال نمبر پندرہ میں قلعہ کس زبان کا لفظ ہے قلعہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سوال نمبر سولہ میں ہے قلعہ کا معنی کیا ہوتا ہے تو رانگے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے رانگے ہوتا ہے سوال نمبر سترم ہے سرخی سے کیا امراض ہے تو سرخی سے مراد انوان ہے کیا ہے سرخی سے مراد انوان ہے یہاں پر صفیدی لکھا ہے غلط ہے اس کو سرخی سے مراد انوان جانیے گا انوان ہے کیا ہے انوان ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ میں کہ پورب کی زبان سے مصنف کی کونسی زبان مرادتے ہیں عربی زبان سوال نمبر انیس میں پچھن کی زبان سے مصنف کون سے زبان مرد لیتے ہیں انگریزی زبان سوال نمبر بیس میں کہ سید سلمان ندلی کی افات کہاں ہوئی تو کراچی میں ہوئی کہاں ہوئی ہے کراچی میں ہوئی ہے یہ آپ کا چپٹر نمبر چریہ سے ایک بھی کوشن اس میں سے آپ کا نئی چھوٹنے والا ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر چار چپٹر نمبر چار وزیر آگا یہ مصنف ہیں اور سبق کا نام ہے انشائیہ سبق کا نام ہے انشائیہ انشائیہ کیا ہے لیکنے والی جناب وزیر آگا صاحب ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں ان کے سوال رہے ہیں وزیر آگا کب پیدا ہوئے تو انہیس چاپ بائیس میں ان کی پیدائش ہوئی سوال نمبر دو میں وزیر آگا کہاں پیدا ہوئے تو پاکستان کے اندر پیدا ہوئے دیکھتے ہیں سوال نمبر چار تین میں وزیر آگا کی کون سے کلیات مشہور ہے لفظوں کی چھاگل لفظوں کی چھاگل سوال نمبر چار انشائیہ شیری سینفہ نسری ہے کوسن بہت ایمپورٹن اور بھیلی آئی ہے انشائیہ شیری سینفہ یا نسری ہے جا وہ کیا آپ نے نسری سینفہ کیا ہے نسری ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ میں وزیر آگا کا تعلق کن عدوی زبان سے ہے تین کا نام بتائیے انشائیہ تنقید اور نظم ان کے یہ کیا ہے عدوی حسناف ان کے ہیں دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے میں وزیر آگا کو اردو کے منتاز ناکدن میں کم شمار کیا گیا انہیس سو سینفہ تالیس میں آپ کا چپٹر نمبر فور ختم ہو گیا اب دیکھتے ہیں چپٹر نمبر فائیب میں چپٹر نمبر فائیب کا نام کیا ہے ہجرات کیا نام ہے ہجرات پھر پوچھے گئے امتحان میں ہجرات سبق کیا ہے ہجرات سبق کیا ہے آپ بتا دیں گے کہ ہجرات سبق جو ہے مضمون ہے کیا ہے مضمون ہے ابھی تک یہ مضمون ہے چلیئے اب دیکھتے ہیں مضمون ہے اس کے بعد سے مضمون ہے یہ میں کہا ہے انشائیہ یہ میں کہا ہے انشائیہ سوال نمبر ایک میں احمد جمل پاشا کب پیدا ہوئے احمد جمل پاشا کب پیدا ہوئے انہیس سا انتیس میں ان کی پیدایش ہوئی سوال نمبر دن احمد جمل پاشا کہاں پیدا ہوئے خل آباد الہ آباد خل آباد الہ آباد خل آباد جوہ کا نام ہے الہ آباد ایک شہر کا نام ہے سوال نمبر تین میں احمد جمل پاشا کے والد کا نام کیا تھا سجاعت حسین کہا تھا سجاعت حسین سوال نمبر چار میں احمد جمل پاشا کی دادا کا نام کہا تھا تو نجف علی تھا سوال نمبر پانس دیکھتے ہیں احمد جمل پاشا کی والدہ کا نام کہا تھا والدہ کا نام یعنی کہ ماں کا نام کہا تھا ماں کا نام تھا سروری خاتون سوال نمبر چھے احمد جمل پاشا کی والدہ کی کتنی شادی ہوئی تھی ان کی شادی ان کی والد صاحب کی دو ہوئی تھی سوال نمبر ساتھ میں سجاعت حسین صحیح ہوگا 1940 میں احمد جمل پاشا کوشتر نومر آٹھ احمد جمل پاشا نے میٹھک امتحان کب پاس کیا جی اس کا صحیح جواب 1950 میں دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں احمد جمل پاشا نے میٹھک امتحان ک Liban کب پاس کیا سوال نمبر دس میں احمد جمل پاشا بیہ کے امتحان کب پاس کیا 1954分 میں سوال نمبر 11 میں ہے احمد جمال پاس شاں 2ے کہاں سکیا لقنعو انور سیٹی سے سوال نمبر 12 میں احمد جمال پاس شاں سوال نمبر 13 میں سوال نمبر 14 میں احمد جمال پاس شاں کے کتنی شادی ہوئی تھی صحیح جواب دکھا گیا ہے 2 سوال لبار سولہ میں ہے احمد مل پاشا کے دوسری بیوی کا نام کیا تھا سرور جمال احمد nhưsam 17 میں احمد مل پاشا کو اردلا لیکچرہ کی ملازمت کم ملی remade 1976 میں سوال نمبر اٹھار میں احمد مل پاشا کس کاللز کے اردلا لیکچرر تھے زکیہ افاق اسلامیہ کاللز میں زکیہ افاق اسلامیہ کاللز میں سوال لبار انیس میں احمد مل پاشا کا انتقال کم ہوا انہیسو ستاسی میں انہیسو ستاسی میں انہیسو ستاسی میں دیکھتے ہیں سوال نمبر انیس میں احمد جمل پاشا کا انتقال کم ہوا ہو گیا دیکھتے ہیں سوال نمبر بیس میں احمد جمل پاشا کا انتقال کہاں ہوا پتنا میں کہاں ہوا پتنا میں اور ایک اور سوال آپ سمتحان پوچھا جائے گا احمد جمل پاشا کا انتقال تو پتنا میں ہو گیا ان کو دفن کہاں کیا گیا یادشا کے سٹوڈین انتقال ان کا پتنا میں ہوا تھا لیکن ان کا سسرار پتہ سیوان میں ان کو دفن کہا گیا گیا سیوان میں دفن کیا گیا ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر 21 میں ستم ایجاد اور لذت ازار کس کی تصنیف ہے احمد جمال پاشا کی ہے سوال نمبر 22 میں حیرت کے تعلق کس سنفے سفر سے ہے تو بتائیں گے کہ ان شائع ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا سوال نمبر 23 میں بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے خانہ بدوش کے نام سے ایک بھی کوشن ان شاءاللہ آپ کو چھوٹنے والا نہیں ہے اگر آپ اس لئے وقت دیتے ہیں پوری کتاب کو ایک ویڈیو میں آپ پڑھ لیں گے سوال نمبر 24 میں سرمایہ علیہ تعلقات گزارنے کے لئے کون سفر مہور رہتی ہے بولیں گے سائبریاں کی سائبریاں کی موسمی مرغابیاں سوال نمبر 25 میں کس کے مقابلے میں محذب انسان معذور ہے بنجاروں کے مقابلے میں بنجاروں کے مقابلے میں دیکھتے ہیں سوال نمبر 26 میں ان شائعہ حجرت میں کتنی ملکوں کا نام آیا ہے تین عرب ایرب اور امریکہ عرب ایرب اور امریکہ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 27 میں مغرب کو کس کی اعلامت کہا گیا ہے غلامی کی اعلامت کہا گیا ہے سوال نمبر 28 میں جنس سے کسے حکم سفر ہوا جواب انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو سوال نمبر 29 میں انسان کی آخر حجت کونسی ہے صحیح جواب انکیش آخر حجت موت ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر 30 میں ہر ملک ملک ماست سے کیا امراد ہے ماست ماست منہائے ہوتا ہے ہر ملک ماست یعنی ہر ملک ہمارا اسے کرنا دیں جب آپ کا ہر ملک ہمارا ملک ہے یہ کیا انہوں کہتے ہیں خانہ بدوشوں کا کہنا ہے کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لئے جہاں چاہتے ہیں اپنے راوٹی تان لیتے ہیں اپنے خیمہ دار لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ ہر ملک ہمارا ہے قوائیہ آپ کا چپٹر پاس کلوز ہو گیا سبٹر 6 میں آئیے چپٹر 6 رائٹر نیم میر امن دہلوی میر امن دہلوی اور سبق کا نام ہے باغو بہار بہت بہترین ٹوپک ہے جس میں بہت سارے خوشن دان میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں سوال نمبر 1 میں باغو بہار کس کی تصنیف ہے آپ نے دیکھی لوگ پر میں کہ میر امن صاحب کی باغو بہار تصنیف ہے سوال نمبر 2 میں ہے کہ فوٹولیم کالیز کہاں قائم ہے کولکتہ میں قائم ہے سوال نمبر 3 میں ہے باغو بہار کی تصنیف کا تعلق کس کالیز ہے تو فوٹولیم کالیز ہے سوال نمبر 4 میں میر امن کا تخلص کیا ہے بہت ایمپورٹنڈ کوتن لوتھو ہے کیا ہے لوتھو ہے سوال نمبر 5 میں ہے میر امن کہاں پیدہ ہوئے جواب دلی میں پیدہ ہوئے میر امن ڈہلوی میں بولا جاتا ہے سوال نمبر چھے میں میر امن کا فوٹ علیم کالیز میں متقرور کر ہوا اٹھارہ سو ایک میں اٹھارہ سو ایک میں دیکھتے ہیں سوال نمبر سات میں میر امن کا فوٹ علیم کالیز میں کتنے روپیہ مہانہ تنخواہ پر تقرور یعنی ان کی بحالی ہوئی تھی یہ کوشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ بولیں گے چالیس روپیہ ان کو مہانہ ملتا تھا دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں نہیں آٹھ میں میر امن کالیز کی خدمت سے سلوک دوس کا ہوئے اٹھارہ سو چھے میں سوال نمبر دیس نو میں میر امن کی شورت کس کتاب کے اسے ہے باغو بہار کے ہوئے اسے سوال نمبر دیس میں ہے باغو بہار کا مکمل ہوا اٹھارہ سو ایک میں سوال نمبر گیار میں ہے باغو بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے کس سے چہار درویش کا کس سے چہار درویش کا سوال نمبر بارہ میں ہے باغو بہار کا تعلق کس چیل سے ہے بلگے داستان سے ہے سوال نمبر تیرہ میں باغو بہار کہاں لکھی گئی تو فورٹولیم کالیج میں اب نیسٹ دیکھتے ہیں کوچر نمبر چودہ میں ہے باغو بہار پر مسلم کو کتنی روپے کا انام ملے تھا اوپر میں آئے تھا کہ فورٹولیم کالیج سے ان کو کتنی تنخواہ ملتی تھی تو چالیس روپے کا اور جب باغو بہار پر مکمل کر دیا لکھ دیا تو ان کو کتنا انام ملا سہجا بکہ ہوگا کہ پانچ روپے کا ان کو انام دیا گیا دیکھتے ہیں کتنے انام ملے تھا پانچ روپے کا یہ کوشن بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد ہی گیا ٹھیک ہے اب آیا سوال نمبر پندرے میں باغو بہار کی آسات کب ہوئی اٹھارہ سو چار میں اٹھارہ سو چار میں سوال نمبر سول باغو بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات بیان کے گئے ہیں تو چار کتنے چار سوال نمبر سترہ میں ہے کس کی خواہش پر میرے امم نے باغو بہار جیسی کتاب کی ترجمہ کی جان گل کریسٹ کی جان گل کریسٹ کے یہ کوشن بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں گا وہاں اس کو صحیح سے نوٹ کر لیجئے گا اس کی سوٹ مار لیجئے گا بہت امپورٹنٹ ہے اس میں سب کوشن تو نہیں آئے گا لیکن یہ خاص خاص کوشن ہے میں آپ کو یاد دیانی کر دوں گا آپ وہاں اس کو نوٹ کر لیجئے گا سوال نمبر دیکھتے ہیں اٹھارہ میں شہزادے کے والد اور ملک سعادی کی ضرمین کیا رشتہ تھا صحیح جواب دوستی کا رشتہ تھا کس کا دوستی کا رشتہ تھا دوستی کا ملک سعادی کون تھا جنیتوں کا بازشاہ تھا سوال نمبر انیس میں شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیہ دیتا ہے صحیح جواب ایک اشرفیہ دیتا ہے سوال نمبر بیس میں اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا یہ کوششن بھی بار بار انتہام لیتا ہے بولیں گے ہندوستان سے تھا آپ کا چپٹر نمبر سکس ختم ہو گیا اب آئی دیکھتے ہیں سبق نمبر سات میں تو سبق نمبر سات کے رائٹر کون ہے جناب حسن منٹو صاحب ہیں حسن منٹو صاحب ہیں اور سبق نام ہے ٹوبارٹک سی یہ بھی چپٹر بہت امپورٹنٹ ہے ٹوبارٹک سی سبق کیا ہے اب بتائیں گے یہ افسانہ کیا ہے افسانہ ہے اب اس کے کتنا لکھا ہے حسن منٹو میں لکھا ہے سوال نمبر ایک مختصر افسانے نرشے کی پہلی طرح کب شائع ہوئی ٹیسکا چھئے گراب انہیس چوہ میں کب ہوا انہیس چوہ میں اس کی اشاعت ہوئی ہے سوال نمبر دو کہ پریم چند کے افسانے منظر آم پر کب آئے انہیس سو سات میں سوال نمبر تین سعادت حسن منٹو کب پیدا ہوئے انہیس سو بارہ میں کہاں پیدا ہوئے لودیانہ جو پنجاب میں پڑتا ہے اس کا صحیح جواب ہے لودیانہ پنجاب میں سوال نمبر پانچ میں سات حسن منٹو کے والد کا نام کہتا ہے خواجہ غلام حسن غلام حسن سوال نمبر چھے میں ہے سات حسن منٹو کے والدہ کا نام کہتا ہے سردار بیگم میں آپ کو ہوتا دوں کہ ہر چپٹر کی تمام کوسٹن اوبجیکٹی نکال دیا گیا ہے صرف آپ کو ایک بار سننے کی ضرورت ہے اگر آپ خواہا ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو پیڈیو بگیرے گا مکمل ویڈیو آپ کو سننے کے بعد سے بتائیے گا اس ویڈیو میں کتنے کوشن ہیں پھر آپ کو ہم جواب دیں گے چلیے آپ کو پیڈیو دیں گے سوال نمبر سات میں کہ سادس حسن منٹو کی عدوی ذنی کے آغاز کروا نیشتہ تیس میں نیشتہ تیس میں سوال نمبر آٹھ میں سادس حسن منٹو کا پہلا آفصانہ کس رسالہ میں شائع ہوا خلق میں کس میں ہوا خلق میں سوال نمبر نو میں سادس حسن منٹو کے پہلے آفصانی مجموع آتش پارے میں کب شائع ہوئے نیشتہ چھتیس میں نیشتہ چھتیس میں یہ تمام کوشن اوبجیکٹیو بی بی آئی کوشن اندھان میں پوچھ جاتے ہیں دیکھتے ہیں سوال نمبر دس میں سادس منٹو کے شادی کب ہوئی ہے سادس منٹو شادی 1949 1939 1939 سوال نمبر گیارہ ہے سادس منٹو کے شادی کس سے ہوئی بیہغم سوفیہ سے سوفیہ سے سوال نمبر دارہ میں ہے سادس منٹو پاکستان کب گئی 1949 سوона نمبر سوال تیرہ ہے سادس منٹو کا انتقال کب ہوا تو اٹھارہ جنو rest انہیس سو پچھپن میں ان کا انتقال ہو گیا دیکھتے ہیں سوال وقت چودہ میں ٹاپ بٹنگ سنگھ کس شائع کا نام ہے تو ایک جگہ کا نام ہے کئی پو جگہ ہے ٹاپ بٹنگ سنگھ کس کا نام ہے تو بولیں گے بیشون سنگھ کا نام ہے کس کا نام ہے بیشون سنگھ کا نام ہے اب آگے دیکھتے ہیں سوال نمر پندرہ میں لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سیخ پاگل کہاں بھیجے جا رہے تھے ہندوستان سے پاکستان اور پاکستان کے ہندوستان جو پاکستان کے پاگل تھے ہندوستان میں ان کو پاکستان بھیجا گیا جو ہندوستان کے پاگل تھے پاکستان ان کو پاکستان سے ہندوستان بھیجا گیا دیکھتے ہیں سوال نمبر سولہ میں جو بہت ایمپورٹنٹ کوشن ہے اس پاگل کا نام کیا تھا جس نے خود کو محمد علی جنہ بتایا تھا محمد علی اس کا نام تھا دیکھتے ہیں سوال نمبر سترہ میں کہ طیبڈر singh کے اصل نام کیا تھا آگیا طیبڈر singh کے اصل نام کیا ہے بشو singh ہے طیبڈر singh کس طافر ایک نام ہے بڑھیں گے جگہ ایک مقام کا نام ہے آئی دیکھتے ہیں سبق نام سا کے بعد آٹھ دیکھتے ہیں سبق نام کیا ہے سبق نام یہ آٹھ ہے اس کا سبق نام ہے promise یہ بہت ایمپورٹن کوسن ہے اس میں بہت سارے کوسن آپ کو ملنے والے ہیں سبق نام Haut سبق نام ہے promise یعنی کہ وعدہ کرنا کسی سے یہ سبق لکھنا والے جناب جلانی بانو جی ہیں سوال امر ایک میں جلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی صحیح جواب چودہ جولائی انہی سو چھتیس میں انہی سو چھتیس میں سوال نمبر دو جلانی بانو کہاں پیدا ہوئی اتر پردیس بیدائیوں میں ان کی پیدائش ہوئی ہے سوال نمبر تیر میں جلانی بانو کے والد کا نام کیا تھا علمہ حیرت بیدائیونی سوال نمبر چار میں علمہ حیرت برادیونی یہ کتنے بچے تھے جو آپ جنگے سات بچے تھے کتنے تھے سات بچے تھے جلانی بانو کے تعلیم کہاں تک ہوئی ہے جواب ایم اے تک ان کی تعلیم ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے میں جلانی بانو اتدار میں کس نام سے شائری کرتی تھی جلانی بانو اتدار ان کے شروعات میں کس نام سے شائری کی تھی سبا بدایونی کے نام سے سوال نمبر ساتھ میں ہے جلانی بانو کی شادی کب ہوئی تھی جواب 1969 میں سوال نمبر آٹھ میں جلانی بانو کی شادی کس سے ہوئی تھی ڈاکٹر انور معظم سے اسٹوڈن اگر کہیں میرا جواب بولنے میں چک ہو جائے یا ہم نے جواب غلط دیا ہے تو برائے مہبانی آپ میں کومنٹ ملکھئے گا انشاءاللہ پہ میں اس کو دونڈوں گا اور آپ تو صحیح پہنچانے کوشش کروں گا سوال نمبر نو میں ہے پرائیا گھر کس کا افسانی مجموع ہے تو جلانی بانو کا ہے سوال نمبر دیس میں ایوان غزل اور بارش شنگ کس کی ناویل ہے جلانی بانو کی یہی سوال آپ سے پوچھ دے گا انتحان میں کہ بارش شنگ یہ کیا ہے افسانہ ہے ناویل ہے غزل ہے جلانی بانو کی یہ ناویل ہے اور پرائیا گھر کتاب تو انہی کیا ہے لیکن کیا ہے افسانی مجموع ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر گیارہ میں افسانہ پرامیس کا مرکزی کی ادھار کون ہے بہت ایمپورٹن اور بی بی آئی کوشن افسانہ پرامیس کا مرکزی کی ادھار کون ہے صحیح جواب امنو ہے جو کیا ہے گھر کی ماں ہے بچوں کی ماں ہے سوال نمبر بارم ہے خاجہ بھی کون تھی خادمہ تھی خادمہ نوکرانی تھی خادمہ بھی کون تھی نوکرانی تھی سوال نمبر تیرہ میں ہے موڑی غالیب ایوارد کس کو دیا گیا تھا جلانی بانو کو دیا گیا تھا آپ نے اب تک سبق نمبر آر تک کمپلیٹ کر لیا اب پڑھیں گے سبق نمبر نو سبق نمبر نو کا نام کیا ہے بھولے بسرگیت بہت ایمپورٹنٹ چپٹر بھولے بسرگیت اس میں جتنے کوششن ہے تمہارا آپ کو اس میں مل گائیں گے تو شفید جعوید لکھنے والے ہیں شفید جعوید صاحب سوال نمبر ایک میں ہے شفید جعوید کی پیدائش کب ہوئی جواب چار جنوری انیس سو پیٹس میں سوال نمبر دو شفید جعوید کی پیدائش کہاں ہوئی تو مزفر پور میں یہ کوششن امتحان میں بار بار پوچھا جاتا ہے ہر سال پوچھا گیا ہے سوال نمبر تین میں ہے شفید جعوید کا اصل نام کہتا سید محمد شفید دین سید محمد شفید دین سوال نمبر چار میں ہے شفید جعوید ایم اے کہاں سے کیے تھے پتنا انیورسٹی سے سوال نمبر پانچ میں ہے شفید جعوید کا پہلا افسانہ کب شاید ہوا نہیں سو تیرپن میں سوال نمبر چھے بحار اردو اکایڈمی اوار سے کس کو نواز آ گیا شفی جعوید سے اس سوال کیسے بنے گا دے دے گا کہ بیہار اکیڈمی اوار سے کسی نوازہ گیا چار بھی کل دے گا تو آپ کو چننا ہوگا شفی جعوید سے سوال نمبر آپ کا ساتھ میں ہے کہ سید عزیز احمد کس عوضے سے سبوک دوس ہوئے تھے سید جواب ڈائریکٹر کے عوضے سے سبوک دوس ہوئے تھے سوال نمبر دیکھتے ہیں انہوں میں بھولے بھی شریع گیتوں کا پروگرام کب ختم ہوا تھا کہ روید انجن شفی جعوید کے کون تھے روید انجن شفی جعوید کے کون تھے کیونکہ پرانے دوست تھے جنرلیسٹ دوست تھے سوال نمبر دیکھتے ہیں سوال نمبر دیکھتے ہیں کہ بھولے بھی شریع گیتوں پروگرام کب ختم ہوتا ہے یہی کوئشن بہتی لیوی ہے صبح ساڑھے سات بجے صبح ساڑھے سات بجے اب آئیے آپ نے نوہ چپٹر پڑھ لیا دس نہ پڑھیں گے کہ سلام بن رزاق سلام بن رزاق آپ پوچھے گا سبق نم کے ہے ابراہیم سققہ بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر ابراہیم سققہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس سے محبت کر رہتا ہے اس کے بارے سوال آتے ہیں تو ہم کوئشن آپ کو یہاں بلیں گے سوال نمبر سبق نمبر دس سبق نمبر دس سبق نمبر ہے ابراہیم سققہ ابراہیم سققہ کس نے لکھا ہے کہ سلام بن رزاق نے لکھا ہے سلام نمبر ایک ہے سلام بن رزاق منبئی اسکول میں کتنے برس کام کرتے ہیں 36 برس کتنے برس سوال نمبر چار میں ہے سلام بن رزاق منبئی اسکول سے سبق دوس کا ہوئے تھے سوال نمبر پانچ میں ہے سلام بن رزاق کا پہلا افسانہ کب شاہ ہوا سوال نمبر دیکھتے ہیں چھے میں سلام بن رزاق کا ہندی افسانی مجموعہ کام دینوں کب شاہ ہوا سوال نمبر دیکھتے ہیں سلام بن رزاق کو ساہیتی اکارنی آوار کب ملاتا 1998 میں ٹھیک ہے ایک اور سوال ہے کہ سلام بن رزاق کو ساہیتی اکارنی آوار سے کب نوازہ گیا وہ بھی کب دیا گیا وہ بھی ہے یہ بھی ہے یہاں آپ کو میں جواب دوں گا یہاں تو لکھے گا کہ شکست ہے بتوں کے درمیان کتاب لکھنے کے بعد ساہیتی اکارنی آوار تو بولیں گے دو چار میں صرف ایسے آتا ہے کہ سلام بن رزاق کو ساہیتی اکارنی آوار کب نوازہ گیا تو انہیں سو انٹھاندے چنیے گا اگر آ جائے کہ شکست ہے بوتوں کے درمیان کتاب لکھنے کے کب ملاتا تو دو چار چنیں گے سوال نمبر نو میں ہے کہ سلام بن رزاق کو کن دو زبانوں سے عدوی تعلق تھا ہندی اور مراتی ہندی اور مراتی سوال نمبر دس ابراہیم سکھ کا کس کا افسانہ ہے سلام بن رزاق کا یہاں پر کوشن میں ایک دو دوں کہ ابراہیم سکھ کا کس سے محبت کرتا تھا تو بولیں گے بیدار خان دیش موک کی بہن سے بہت سے لوگ بلتے ہیں بیٹی سے سو غلط ہے تو ابراہیم سکھ کا سل بیدار خان دیش موک کی بہن سے محبت کرتا تھا سلام بن رزاق کی ابراہیم سکھ کا کی محبت کہتا تھا کس سے بیدار خان دیش موک کی بہن سے ابراہیم سکھ کا کہ تعلیم کتنی ہوئی تھی آپ بولیں گے تعلیم چوتھے جماعت تک ہوئی تھی اب نیسٹ بڑھتے ہیں چپٹر نمبر آپ گیارہ پڑھیں گا چپٹر نمبر گیارہ سبق نام ہے کیا ہے چپٹر کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے غبار خاطر یہ بہت امپورٹنٹ کوشن غبار خاطر وہ لکھنے والے ہیں سوال نمبر ایک سیر شاہ سوری نے محکمہ ڈاک کا آغاز کب کیا تو جواب ہوگا کہ سولہ ہمی صدی میں سولہ ہمی صدی میں شروع کیا تھا دیکھتے ہیں سوال نمبر دو میں غالب نے اپنے عزیزوں دوستوں شاگردوں کو کتنے خطلک ہیں نو سو اٹھا کر اس میں کوشن ڈال دیا ہے سوال نمبر تین میں جو اصل شروع ہو رہا ہے کہ مولانا ابول کلام ازاد کا اصل نام کیا ہے محی الدین کہنا ہے محی الدین سوال نمبر چار مولانا ابول کلام ازاد کب پیدا ہوئے تھے اٹھا سو اٹھاسی میں سوال نمبر پانچ میں مولانا ابول کلام ازاد کہاں پیدا ہوئے تھے تو مکہ معزمہ میں آئے گا اور پوچھے گا کس دیش میں پیدا ہوئے تھے تو عرب دے گا تو عرب چنیے گا سوال نمبر چھے میں مولانا ابول کلام ازاد کے والد کا نام کیا تھا مولانا خیر الدین دیکھتے ہیں سوال نمبر سات میں مولانا ازاد کی شادی کب ہوئی تھی انہیس سو چھ سات کے بیچ میں ہوئی تھی انہیس سو چھ سات کے بیچ میں سوال نمبر دیکھتے ہیں آٹھ میں مولانا ابول کلام ازاد کی شادی کس سے ہوئی تھی زلیخہ بیغم سے کس سے زلیخہ بیغم سے سوال نمبر نو میں ہے مولانا ابول کلام ازاد کے والد کی وفات کب ہوئی تھی انہیس سو آٹھ میں سوال نمبر دس ہے مولانا ابو القلم آزاد مصر ترکی ایراک کے سفر پر آوانہ کرویتے انیس سو آٹھ میں سوال نمبر دی جارہ میں ہے مولانا ابو القلم آزاد اخبار اپنا اخبار علالہ کب نکالیتے انیس سو بارہ میں سوال نمبر بارہ میں ہے مولانا ابو القلم آزاد اپنا اخبار علالہ کہاں سے نکالیتے کلکتہ سے کلکتہ سے سوال نمبر تیرم ہے مولانا ابو القلم آزاد کانگریز کے سطر کب متقلیتے بیڈیو کو ایک بار لائک کر دیجئے اور دوستوں میں شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ ان کو بھی پایدہ ہو جائے آپ کو بھی پایدہ ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں سوال نمبر چودہ میں مولانا ابو القلم آزاد کی وفات کب ہوئی یاد دکھے گا اس کو مولانا ابو القلم کی وفات کب ہوئی 22 دو انیسو انٹھاؤن میں انیسو انٹھاؤن میں اس کو یاد کرنا اور امپورٹن سمجھ کر کے ٹیٹک لگانا بہت جو رہی ہے انیسو انٹھاؤن میں سوال نمبر دیکھتے ہیں پندرہ میں گبار خاتر کس زمانے کی تشんیف ہے انگریزوں کی زمانے کی تشنیف ہے سوال نمبر دیکھتے ہیں سولہ میں گبار خاتر میں کتنے خطوط ہیں تو دیکھئے آئe student یہاں پر آپ کو دھکا ہو جاتا ہے گبار خاتر میں کتنے خطوط ہیں تو لوگ بولتے ہیں تین نئے گبار خاتر میں چوبیس خطوط ہیں اب پوچھے گا کہ آپ کے جو سبق گبارک خاطر دیا گیا اس میں کتنے ہیں تو آپ کو بتانا کہ یہاں پر تین ہیں گبارک خاطر ایک مستقل کتاب ہے اس کتاب میں چوبیس خطوط لکھا ہے حبیبو رحمان خان شروعانی کے نام سے لیکن یہیں جو ہے اس میں ہے وہ صرف تین خطوط یہاں پر لکھا گیا کتنے ہیں گبارک خاطر جو چپٹر ہیں اس میں تین خطوط یہاں دکھے گا صاحب پوچھے گا کہ آپ کے نصاب میں شامل گبارک خاطر میں کتنے خطوط ہیں آپ بلیا کہ تین خطوط ہیں کتنے ہیں تین خطوط ہیں گبارک خاطر میں کتنے ہیں صرف پوچھتا ہے تو آپ کے لئے کہنا ہوگا چوبیس پرفیکٹ یہ صحیح ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر سترہ میں گبارک خاطر کس جیل میں لکھا گیا جواب قلعہ احمد نبر جیل میں لکھا گیا ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر انیس اٹھارہ میں ترجمال قرآن اور انڈیا نسو فریڈم کس کی کتاب ہیں بلکل صحیح جواب کہ مولانا ابوالکلام عزاد صاحب کی بہت مشہور کتاب ہے ان جہان میں اگر یہ آ جائے تو آپ کو لکھنا ہوگا اور ساتھ میں جیتا ہے مولانا ابوالکلام عزاد کی کتاب ہے کہ نام کون ہے بلیئے گا یہی ان کی کتابوں کا نام ہے تین کتابوں کا نام ہے سوال نمبر انیس میں لسانو صدق اور البلاغ کس کے اخبار ہیں یہی سوال امتحان میں اگر آپ کو دے دے کون سوال کہ مولانا ابوالکلام عزاد کے دو اخبار کا نام لکھے اس صدق لسانو صدق البلاغ اور الہلال یہ تین ان کے اخبار کا نام ہے اوپر والے تین کتاب کا نام ہے اس کو نوٹ کر لیے کہ انتحان میں ہر سال آتا ہے انشاءاللہ سال بھی آئے گا سوال نمبر بارہ میں ہے مولانا ابوالکلام عزاد کونسی چائے پیتے تھے تو چینی چائے مطلب ہے چین کی چائے پتی کی چائے پیتے تھے آپ نے گیار نمبر چپٹر پڑھ لیا آپ پڑھیں گے چپٹر نمبر بارہ چپٹر نمبر بارہ دیکھئے گا کہ لکھنے والے ہیں علی سردار جعفی صاحب اور سبا کا نام ہے گفتگو سبا کا نام ہے گفتگو تو دیکھئے سوال نمبر ایک میں بیسویں صدی کی عظیم شاعر کون ہے بیسویں صدی کی عظیم شاعر کون ہے علم اقبال صاحب علم اقبال صاحب اور پورتی انسان میں کہ آپ سے تو شاعر مشرق کے نام سے کون یہ جائے تھے ہیں تو بولیے کہ علم اقبال صاحب سب قدر کس کی کتاب ہے حسین آزاد کی ہے اور سب قدر کے ساتھ کے بھی اٹھارہ سا چوہتر مہی ہے دیکھتے ہیں میں نے کچھ نہیں حسو رہا ہے ترقی پسند تحریک آغاز کب ہوا ترقی پسند تحریک آغاز کب ہوا یہ کوسن آپ کا میٹرک میں بھی آتا ہے انٹرویو بھی آتا ہے انیس سو چھتیس میں سوال نمبر پانچ میں علی سردار جعفری کی پیدائش کب ہوئی تو انیس سو تیرہ میں انتیس نومبر سوال نمبر چھے میں علی سردار جعفری کہاں پیدا ہوئے بلیزام پورجی یو پی میں ہے وہاں ان کی پیدائش ہوئے سوال نمبر ساتھ گفتگو کس کا رسالہ ہے یا کس کی نظم ہے علی سردار جعفری کی علی سردار جعفری کہ اہم شیری مجموعہ نمبر تیئے لہو پکارتا ہے لہو پکارتا ہے سوال نمبر نو میں ہے کہ منزل کس کا افسانہ ہے علی سردار جعفری صاحب کی ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر دیس میں افسانہ منزل کب شاہ ہوئا جواب ہوگا انیس سو اٹیس میں افسانہ منزل شاہ ہوئی سوال نمبر بارہ میں ایک آرہ میں دیکھتے ہیں علی سردار جعفری کو پدم شیری اوار سے کب نوازا گیا انیس سو سو سوڑ میں سوال نمبر بارہ میں ہے علی سردار جعفری کو بھارتیہ گیان پیٹ اوارڈ کب دیا گیا انیس سو سنتانوے میں سوال نمبر تیرہ میں ہے اقبال سمان اوارڈ کس کو دیا گیا علی سردار جعفری کو سوال نمبر چوہ دم ہے علی سیدہ جعفری کی وفات کم ہوئی اب بتائیے ایک آوست دو ہزار میں ان کا انتقال بھی ہو گیا سوال امرت پندرہ میں ہے کہ زیر نصاب گفتگو کس کی نظم ہے تمہیں نے شروع میں کہا تھا کہ گفتگو سبب جو علی سیدہ جعفری کی ہے پوچھے گئے امتحان میں گفتگو نظم کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے تو ہندو پاک دوستی کے نام بہت امپورٹنٹ کوشن سوال امرت دیکھتے ہیں سترہ میں میرا نظم سفر کی حیات کیا ہے میرا نظم سفر کی حیات کیا ہے تب بولیں گے کہ میرا نظم سفر کی حیات کیا ہے آزاد نظم کی ہے یہی پہ سواگ کو دوں oken کے انتحان میں کہ میرا سفر نظم کو کس نے لکھا ہے علی سردار جعفری ہی نے لکھا ہے ان کے دو دو نظمیں آپ کے کتاب قحقشہ میں شامل ہیں سوال امرت چھار میں ہے علی سردار جعفری کا تعلق کس تحریک سے رہا ہے ترقی پسند تحریک صاحبہ بہت ایمپورٹن کوشن سوال نمبر انیس میں ترقی پسند عدب اور اقبال شناسی کس کی تنقیدی کتاب ہے جناب علی صدر جعفری صاحب کی ہے سوال نمبر بیس میں کس فارسی شائر سے متاثر ہو کر میرا سفر نظام لکھئی گئی علمہ اقبال سے متاثر ہو کر آپ نے اب تک پڑھ لیا سبق نمبر بارہ تک آپ پڑھیں گے سبق نمبر تیرہ سبق نام کیا ہے سبق نام ہے کھیتی سبق کیا ہے کھیتی کھیتی ہے اور کھیتی تینہر کون ہے جناب عمیق حنفی صاحب ہیں بہت ایمپورٹنٹ چپٹر دے بھی ہے عمیق حنفی صاحب یہ رائٹر ہیں اور سبق نام ہے کھیتی سوال نمبر ایک عمیق حنفی کا اصل نام کیا تھا جواب عفضل عزیز حنفی ان کا اصل نام تھا سوال نمبر دو عمیق حنفی کے پیدائش کہاں ہوئی ان دور میں ہوئی جو ایمپی میں ہے یعنی کہ مدھ پردیس میں ہے سوال نمبر تین میں ہے عمیق حنفی کی پیدائش کب ہوئی ان دور میں ہوئی ہے سوال نمبر چار میں عمیق حنفی کن کن موضوعات میں اے میں کیا ہے تاریخ اور سیاسیات میں سوال نمبر چار کے بعد پانچ میں ہے عمیق حنفی کس محکمہ میں اسٹیسن ڈائریکٹر کے ہوتے پتے آل انڈیا ریڈیو میں ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے میں کہ عمیق حنفی سوال نمبر ٹھیک ہے عمیق حنفی کی پیدائش کب ہوئی انہیس سو اٹھائیس میں انہیس سو اٹھائیس میں وہاں تو ہو گیا تھا سوال نمبر چھے دیکھتے ہیں عمیق حنفی کے پہلے مجھ میں کونس ہے سنگے پیران سوال نمبر سات میں ہے کہ سندباز اور شہزادہ کس کی تصمیف ہے کہ عمیق حنفی صاحب کی ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر آٹھ میں شامل نے صاحب نظم کھیتی کس کی تصمیف ہے جو میں نے آپ کو شروع میں دیا تھا کہ عمیق حنفی صاحب کی ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں نظم کھیتی کس حائط کی ہے آزاد نظم کی ہے کس میں آزاد نظم کی حائط میں ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر دس میں نظم کھیتی کا مرکز کی ادار کیا وقت نظم کھیتی کا مرکبی کی طرح کیا ہے وقت کیا ہے سوال نمبر گیارہ میں ہے امیق ہنفی کی وفات کب ہوئی 1998 میں سوال نمبر بارہ میں امیق ہنفی کی وفات کہاں ہوئی دلی میں ہوئی ہے اب تک آپ نے چیپٹر نمبر تیرے تک پڑھ لیا اب پڑھیں گے چیپٹر نمبر چودہ چیپٹر نمبر چودہ چیپٹر نمبر چودہ میں برکے کلیسہ سبق نام ہے برکے کلیسہ برکے کلیسہ کے رائٹرکہ اکبر الہبادی پرظیر datasets اگر اکبر الہبادی سے جتنے تعلق قوصہ دیں گے چیک آپ کو مل جائیں گے سوال نمبر ایک میں ہیں اکبر الہبادی کا پڑھا نام کھا تھا اکبر حسین بہت ایمپورٹنٹ سوال نمبر دو میں ہے اکبر الہبادی کب پیدا گئے 1998 میں سوال نمبر تین میں ہے اکبر الہبادی کے والد کا نام کیا تھا تفضل حسین تفضل حسین jęس جن تفاظر حسین اب دیکھتے ہیں سوال مشٹک ہو گیا ہے تفاظر حسین تھا چلیے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں اکبر حیابادی کے والدین دعوت نگر سے علیہ آباد کا وائے تھے تو اٹھارہ سو چھوپن میں سوال نمبر پانچ دیکھتے ہیں اکبر حیابادی کہاں پیدا گئے علیہ آباد میں پیدا گئے عبادی سے ہی چلتا ہے پتہ سوال نمبر اچھے میں اکبر حیابادی عدالتی کے منصفے سے کب شروع دے سوال نمبر ساتھ میں اکبر حیابادی کو خان بحادر کے خطاب سے کب نوازا گیا کب نوازا گیا سوال نمبر اٹھارہ سو انٹھانوے میں سوال نمبر آٹھ میں ہے اکبر حیابادی کی بیوی کا انتقال کب ہو تھا تو انہیس سو دس میں سوال نمبر نو میں ہے اکبر حیابادی کا لڑکا حاشم کا انتقال کب ہوا مہستہ تیرے میں اب پوچھ سکتا ہے کہ حاشم کن کے لڑکے تھے اکبر حیابادی کے اکبر حیابادی کے لڑکے کا نام کہتا ہے تو حاشم تھا یہ آپ کو کس طرح لینا ہوگا آگے پیچھے کر کے سوال نمبر دس میں اکبر حیابادی کا لڑکا حاشم کتنے سال زندہ رہا تو تیرہ برس کتنے برس صرف تیرہ برس سوال نمبر گیارم ہے اکبر حیابادی کہاں کے نورتوں میں شمار کی جاتے ہیں جواب آود پندھ یہ کوشن بہت بی بی آئی کوشن ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر بارہ میں اکبر حیابادی کس طرح کے شاعر تھے تو جواب دوگا زریفانہ یہ کوشن بھی آپ کا بلکل بی بی آئی کوشن ہے زریفانہ تیزم کے شاعر تھے سوال نمبر تیرہ میں ہے شامل نصاب نظم برک کلیسہ کا شاعر کون ہے تو اکبر حیابادی ہے اکبر حیابادی کے لکھا ہوا کون جو سبق آپ نصاب میں ہے تو برک کلیسہ ہے سوال نمبر چودہ میں ہے اکبر حیابادی کی وفات کب ہوئی 1921 میں ہوئی دیکھتے ہیں سوال نمبر پندرہ میں اکبر حیابادی کی وفات کہاں ہوئی تو بولیں گے حیاباد کہاں ہوئی حیاباد میں تب دیکھتے ہیں ہم نے پڑھ لیا سبق نمبر چودہ تک اب پڑھیں گے سبق نمبر پندرہ متشائر متشائر پڑھیں گے سبق کا نام یہ ہے متشائر اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب زفر کمالی صاحب اس نے بہت کم کوشن ہے متشائر کا لفظی منا کیا ہوتا ہے متشائر کا لفظی منا ہوتا ہے بناوٹی شائر سوالہ مدو ہے میرے اللہ اصل متشائر کس چیز میں ہے بٹر اور مکھن ہے مکھن میں سوالہ مدو کس کام سے متشائر کبھی نہیں تھکتا جی ہو جوری کرنے سے اور چاپلوسی کرنے سے یہ آپ نے صرف چھوٹ نے پڑھ لیا پڑھنے تک اب آئیے چپٹر نمبر 16 میں جو بہت لمبا کوششیں ملے گا سوال نمبر ایک سفر بتاہوں یو جنی مونتالے یہ بہت زبردہ شائر ہیں اور یہ سبق کا نام ہے ناظم ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے سبق کا نام ہے اس کے مصنف ہیں یو جنی مونتالے سوال میں ہے کہ یو جنی مونتالے کی پیدائش کب ہوئی تو اٹھارہ سو چھانوے میں یو جنی مونتالے کی سبقی کے شائر ہیں یہ سوال انپورٹنٹ ہے بولیں گے بیسمی سبقی کے شائر ہیں سوال نمبر تیم میں ہے یو جنی مونتالے کا پہلا شیری مجموعہ کب شائر ہوئا 1915 میں سوال نمبر چار میں ہے یو جنی مونتالے کو نوبل انعام سے کب نوازا گیا جواب 1975 میں سوال نمبر دیکھتے ہیں پانچ میں یو جنی مونتالے کو ڈیلیٹ کی اعزازی ڈیگری سے کب نوازا گیا تو اس کا سیجہ ہوگا انہیس سو 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 میں ٹھیک ہے سوال نمبر چھے میں شاید نظم ہم نے جانتے کترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے تو اتالی زبان سے بہت ایمپورٹن پوشن پھر پوچھے گا کیا نظم ہم نہیں جانتے کترجمہ کس نے کیا اردو میں تو زاہدہ زاہدی میں یہ بھی کوشن بہت ایمپورٹنٹ ہے سوال نمبر آٹھ میں نظم ہم نے جانتے کس حیات میں کیا گیا ہے آزاد نظم میں لکھی جائی ہے یہ ٹون سوال نمبر نوم ہے یہ زہر حیات اور دھرتی کا کالوم کس کا شیری مجموعہ ہے زاہدہ زاہدی کا یہ کوشن آپ کی امتحان سے بلکل پڑے چیز ہے اب تک پڑھ لیا سبق نمبر سولہ تک اب پڑھیں گے سبق نمبر سترہ سبق کا نام کیا ہوگا دائن پڑھا ہوتے در پہ نہیں ہونا یہ غزل ہے کس کا ہے تو جناب مرزا غالب صاحب کا یہ بھی بہت مسہور شائر ہیں مرزا غالب صاحب اب سوال دیکھیں ان کے بارے بہت سوال بنتے ہیں انتہان میں چاہاں میٹک ہو انٹر ہو یا پھر بیو ہو ایم ہو یا پھر فوقانیہ ہو ملوی ہو ہر جگہ یہی کھڑے رہتے ہیں انہیں شیر کی ترہا سوال نمبر ہے مرزا غالب کا پورا نام کیا ہے عصداللہ خان بیک مرزا غالب کب پیدا ہوئے سترے سو سنتانبے مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے آگرہ میں پیدا ہوئے سوال نمبر چار مرزا غالب کے والد کے نام کیا تھا مرزا عبداللہ بیگ سوال نمبر پانچ مرزا غالب کے والدہ کے نام کیا تھا تو عزت و نیسا اب دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ کے بعد چھے میں کہ مرزا غالب کی والد کی وفات کے بعد ان کے پرورش کشنے کی سوال نمبر سات میں میزہ غالب کی شادی ہوئی تھی وہ تیرہ برس کی عمر میں سوال نمبر آٹھ میں میزہ غالب کی شادی کیسے ہوئی تھی امراؤ بیغم سے سوال نمبر آنوم ہے غالب نے کن دو زبانوں میں لکھا تھا اردو غالب نے خطوط غالب نے کن دو زبانوں میں لکھا تھا اردو اور فارسی سوال نمبر دس میں اردو ہنڈی اردو معلق کس کی کتاب یہ کوشن بہت امپورٹن ہے غالب کی ہے اب انتہانہ پوچھ سکتا ہے اردو ہنڈی اردو معلق کیا چیز ہے آپ بولیں گے خطوط ہے خطوطوں کا مجموعہ ہے سوال نمبر دیکھتے ہیں گیارہ میں اردو اصداللہ خان خاتل تخلص کیا تھا پہلے اصد تھا اور بعد میں غالب ہوگیا پہلے اصد تھا بعد میں غالب ہوگی سوال نمبر بارے میں غالب کی افاتف ہوئی اٹھارہ سو انہتر میں سوال نمبر تیرے میں دائم پڑا ہوا تے در پہ نہیں ہوں یہ بات شائر میں کس سے کہی شاہ سے کہی اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چودہ میں شائر کو کون مٹیانا چاہتا ہے تو زمانہ کون زمانہ سوال نمبر دیکھتے ہیں پندرہ میں جو اس چپٹر کا آخری کوشن ہوگا کہ شائر کو کون لوگ نہیں جانتے شائر کو کون لوگ نہیں جانتے آئے دیکھتے ہیں آپ کو پڑھیں گے چپٹر نمبر اٹھارہ اب تک الحمباللہ آپ لوگوں نے چپٹر نمبر ستہ تک پڑھا ہے اب پڑھیں گے اٹھارہ اٹھارہ سبق میں آپ دیکھیں گے اس میں کون رائٹر ہے عدب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا یہ کیا ہے یہ آپ کے غزل ہے تو یہ غنق چنگیزی کا لکھا ہوا ہے انہیں پوچھ سکتا ہے کہ عدب نے دل کے تقاضے اٹھائے ہیں کیا کیا یہ کس کے غزل کا ہے غزل ہیں بتانا ہوگا الگ الگ چیزیں ہیں یہ دونوں کیا ہے یہ غنق چنگیزی صاحب کا ہے اور یہ سوال میں دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک میں ہے یہ غنق چنگیزی کا اصل نام کیا ہے تو بولیں گے یہ آجی دوسرے نیاز یہ غنق چنگیزی کا اصل نام ہے سوال نمبر دو میں ہے یہ غنق چنگیزی کی پیدائش کو ہوئی تو سترہ اکتوبر اٹھارہ سو چورہ سی میں ان کی پیدائش ہوئی دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں مردہ غلام مردہ غلام اور اوف پیارے صاحب کے نام سے یہ مشہور تھے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے میں پانچ میں یگنہ چنگیزی انٹر کے امتحان کب پاس کیا تھا یگنہ چنگیزی انٹر کے امتحان کب پاس کیا تھا 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 اب دیکھتے ہیں سوال عمر دس میں یگنہ چنگیزی کے تخلص کے ہاتھ یاس ہے کیا ہے یاس ہے دیکھتے ہیں سوال عمر دیارہ میں یگنہ چنگیزی کی وفات کا ہوئی تھی تو انہیس سو چھپن میں سوال عمر بارہ دیکھتے ہیں یگنہ چنگیزی کی وفات کہاں ہوئی تھی تو لکھ نو میں کہاں تھی لکھ نو میں اب دیکھتے ہیں سوال عمر تیرہ میں یگنہ چنگیزی کہاں دفن ہوئے ہیں کربلہ ہے منسی تفاظل وکٹوریا گنج میں وکٹوریا گنج میں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں سوال ہمارے چودہ میں یہ گانت چینگیزی کس کے شاگر پہ جیگر مراد آبادی کی ایک کوشن بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کوشن ہے آئے دیکھتے ہیں سبق نمبر انیس میں سبق نمبر انیس میں اس کے رائٹر ہیں خلیل رحمان آدمی اس میں سبق کے نام کہہ لکھا ہوا اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایا پڑ گیا اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایا پڑ گیا ان کے ایک گزل ہے اور دوسرا گزل ہی نہیں کہا ہے کہ ہم بہت سوری پر موت کی گاتے نغمہ تیرا یہ بہت ہی بہت ہی گزل ہے پوزہ کے امتحان میں کہ اس پر بھی دشمنوں کا کہیں سایا پڑ گیا کس کا گزل ہے تو جواب دیں گے یہ گزل جو ہے خلیل رحمان آدمی صاحب کے ہے اور یہ سبق نمبر نائنٹین انیس ہے سوال نمبر ایک خلیل رحمان آدمی کی پیدائش کب ہوئی نو اگست انیس سو ستائیس میں ان کی پیدائش ہوئی ہے سوال نمبر دو خلیل رحمان آدمی کی پیدائش کہاں ہوئی تو جواب دیں گے آزم گھڑ میں کہاں ہوئی ہے آزم گھڑ میں سوال نمبر تیر میں ہے خلیل رحمان آدمی کب لیکچر بحال ہوئے انیس سو باؤن میں سوال نمبر ٹھیکتے ہیں چار میں خلیل رحمان آدمی کہاں لیکچر بحال ہوتے ہیں علی گار بولیں گے علی گار انیورسٹی میں انیورسٹی میں ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ میں نیا حد نامہ کس کا مجمع یہ کوئشن بہت ایمپورڈنٹ ہے تو خلیل رحمان آدمی صاحب کا ہے سوال نمبر چھے میں ہے کہ خلیل رحمان آدمی کی وفات کب ہوئی انہی سو اٹھاتر میں سوال نمبر ساتھ میں خلیل رحمان آدمی کی وفات کب ہوئی تو آپ دیکھیں گے ان کی وفات کب ہوئی انہی سو اٹھاتر میں خلیل رحمان آدمی نے کتنی عمر پائی تو ایک آون وہ سال میں عمر پائی تھی سوال نمبر آٹھ میں ہے کہ خلیلی رحمان آدمی کا پیشہ کیا تھا اس کا جواب دیکھئے گا بھول گئے ہیں تو اس کا جواب میں لکھتا ہوں درسو تدریس کا تھا درسو تدریس یعنی ان کے پڑھنے پڑھانے کا ماحول تھا پیشہ تھا دیکھتے ہیں سوال نمبر آٹھ نو میں خلیلی رحمان آدمی کا تعلق کس ادارہ سے تھا الیگرل مسلم انیورسٹیٹی جو بہت ایمپورٹنٹ کوئشن دو سوال یہ گا کہ ان کا تعلق کس پیشہ سے تھا تو درسو تدریس سے اور ان کا تعلق کس ادارہ سے تھا تو بولے گا مسلم انیورسٹیٹی سے سوال نمبر دس میں ہے خلیلی رحمان آدمی کے دو ہماثروں کا نام ناصر کازی ملی ابن انشاء دون کو ہماثر ہیں ان کو ساتھی ساتھی میں ہیں یہ سٹوڈنٹ یہ آپ کا سبق نمبر انیس تک ہو گیا اب پڑھیں گے سبق نمبر بیس سے پھر یہ سنیے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس پوری ایک ویڈیو میں مکمل بیڈیو کو ایک سے دو بات تین براغت دکھ لیا یوں جانوں کہ آپ کا مکمل اوجیکٹیو فائنل ہو گیا ایک بھی کوسن آپ کا چھوٹنے والا نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں پھر آپ سے کہوں گا بیڈیو کو لائک کر دیں بڑی محنت کے ساتھ ایک ساتھ مکمل ایک گھنٹے لگا کر بیڈیو بنا رہا ہوں آپ کے خواہ دے تو بیڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا سوال نمبر ایک سبق لگا سبق یہ ہے بیس ہے سبق بیس ہے اور اس کے لکھنے والے کون ہیں آتا کاکوی صاحب ہے آتا اس سبق کے نام کا ہے گمِ ارشد پتے تاریخ ہیں پتے تاریخ ہیں پتے تاریخ ہیں اب رکھنے والے کون ہیں آتا کاکوی صاحب سوال نمبر ایک آتا کاکوی کا اصل نام کیا ہے دواب سید آتاور رحمان بہت ہی امپورٹن کوشن سوال نمبر دو عطا کا کوئی کو پیدا ہوئے سترہ ستمبر 1904 میں ان کی پیدایس ہوئی سوال نمبر تین عطا کا کوئی کہاں پیدا ہوئے کا کوئی شہر ہے ایک جگہ وہاں پہنپن کی پیدایس ہوئی ہے سوال نمبر چار میں عطا کا کوئی کا تحقیقیں متعلق کبشہ ہوا Winter 1965 میں سوال نمبر پانچ میں تازل کس کا انتخاب ہے عطا کاوکیی کا دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے میں آتہ کاکوی کی وفات کب ہوئی اگر soort انتحان میں ان کی کہا ہے ان کا انتقال ہوا دیکھتے ہیں سوال نمبر سات میں کہ باگو بہار کی عدد کتنا ہے باگو بہار کی عدد کتنا ہے میں لکھا باری سو سترہ جو کہ اس گلت ہے باری سو سترہ باری سو سترہ چاہیے باری سو سترہ یہاں دیکھے گا باری سو سترہ یہ صحیح ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھا ہے 1226 جو کہ صحیح نہیں ہے سوال نمبر 8 میں محمد کے عداد بتائیے 92 جیسے 92 سوال نمبر 9 میں ہے جو کس عدد کے برابر ہیں جواب ہوا 900 عدد کے برابر جو ہے اور یہ 92 ہے محمد کے عداد اور یہ جو ہے 900 پھر ہے سوال نمبر 10 میں عرشد کس عدد کے برابر ہے تو 505 اور یہ عشرف قادری کے عدد کے برابر ہے تو 896 ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 چپٹر نمبر 21 میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ پہلا مرسیہ کون تھا پہلا مرسیہ کون تھا جواب ہوا آپ کا نو سرہہار یہ چوبک کا نام بتاؤں گا یہ جو میر انی صاحب ہے جنہوں نے لکھا ہے یہ ہے یارب چمن نظم کو گلزارے ارمکر یہ سوال نظم چمن کو گلزارے ارمکر یہ کیا ہے یہ مرسیہ ہے جس کی لکھنے والے کون ہیں میر انی صاحب ہے چلیے تو مرسیہ پہلا کون سے ہے نو سرہہار ہے نو سرہہار کی اشاعت کا بھی تو 1504 میں سوال نمبر 3 میں ہے میر انیس کا اصل نام کیا ہے تو میر ببر علی انیس یہ کوشن بھی بی بی آئی ہے سوال نمبر 4 میں میر انیس کب پیدا ہوئے 1802 میں پیدا ہوئے سوال نمبر 5 میں ہے میر انیس کہاں پیدا ہوئے فیضاباد یو پی میں ان کی پیدائش ہوئی سوال نمبر 6 میں ہے میر انیس کے والد کا نام کیا تھا میر مستحسن خلیق میر مستحسن خلیق سوال نمبر 7 میں دیکھتے ہیں کہ میر انیس کے دادا کا نام کیا تھا میر غلام حسین میر غلام حسین کے دادا کا نام تھا دیکھتے ہیں سوال نمبر 8 میں میر انیس نے فوجی تربیت کہاں سے حاصل کیا تھا تو لکھنو سے کیا تھا کہاں سے لکھنو سے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 9 میں میر انیس نے کتنے برس کے مور میں شیئر کانس کو کہتا تو بارہ برس کی عمر میں سوال نمبر دیس میں ہے میرانیس کا تخلص ایدادہ میں کیا تھا تحضی یہ کوشن بہت ایمپورٹن ہے حضی جاتا کہتا ہے حضی دیکھتے ہیں سوال نمبر گیارہ میں بعد میں میرانیس کا تخلص کیا رہا تو بعد میں انیس ہو گیا پہلے تھا حضی بعد میں انیس ہو گیا دیکھتے ہیں سوال نمبر بارہ میں لخنو میں میرانیس کا حریف کون تھا تو دبیر کون تھا دبیر سوال نمبر تیرہ میں ہے مرسیہ کی تمیت کو کیا کہتا ہے یہ کوشن بلکل بیویا نہیں کہ سوپر بیویا کوشن ہے مرسیہ کی تمیت کو کیا کہتا ہے چہرہ کہتا ہے سوال نمبر چودہ میں ہے تو مرسیہ کس لب سے مشتق ہے تو جو آج کہے گا رسا سے انتہان میں کیسے آگا سنویے آپ لوگ انتہان میں آگا کہ مرسیہ کس لب سے مشتق ہے تو ایسے آگا رسا بڑی سین سے رسا سواز سے رسا سین سے اور رسا سے سے یہ چنے گا کہ یہ جو ہمیں رسا سے سے اسی سے مشتق ہے یعنی تینوں غلط ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر پندروں میں میرانیس کے تعلق کس دب اچسان سے ہے تو لکھناوس ہے کہاں سے لکھناوس ہے سوال نمبر سولن ہے میرانیس کے اصلاف میں کس مسنوی نگار کا نام آتا ہے میر حسن کا نام آتا ہے آپ نے اب تک پڑھ لیا سبق نمبر 21 تک آج پڑھیں گے اب پڑھیں گے سبق نمبر 22 سبق نمبر 22 سبق نمبر 22 اس کا نام کیا ہے سبق نمبر 22 اب دیکھتے ہیں کہ احسان دانیس ہے احسان دانیس یہ سبق احسان دانیس جو ہے لکھنے والے رائٹر ہے یا آپ کو یاد کنا ان کے بارے میں جانکاری آپ کو کرنی ہوگی تو اردو کی پہلے خود نویشت کونسی ہے وہ دیو فلم نویشت کونسی ہے گیا ہوگا کالا پانی ہے کونسی ہے کالا پانی ہے کالا پانی ہے بہت تیم پڑھن کو سن ٹھیک ہے سبق نمبر 2 میں کالا پانی کی اشافت کا ہوئی تھی تو انہیس سو تیز میں انہیس سو تیز میں سبق نمبر تیم دیکھتے ہیں احسان دانیس کا اصل نام گیا تھا احسان الحق کے نام تھا احسان الحق پھر دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 4 میں ہے احسان دانیس کا تخلص کیا ہے تو جواب ہوگا دانیس ہے یا کیا ہے دانیس ہے سوال نمبر 5 میں ہے کہ احسان دانش کا پیدا ہوئے 1904 میں سوال نمبر 6 میں احسان دانش کہاں پیدا ہوئے تو کاندھلا میں ان کی پیدایش ہوئی ہے سوال نمبر 7 دیکھتے ہیں احسان دانش کے والد کا نام کیا تھا کاجی دانش علی دیکھتے ہیں سوال نمبر 8 میں کاجی دانش کہاں کے رہنے والے تھے کاجی دانش علی کہاں کے رہنے والے تھے سہی جواب میرٹ کے رہنے والے تھے سوال نمبر آٹھ کے بعد نو دیکھتے ہیں کہ احسان دانش کہاں تک تعلیم حاصل کیے تھے احسان دانش کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی کہ احسان دانش کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی تو صحیح جواب اس کا ہے کہ چوتھی جماعت کہاں تک چوتھی جماعت ان کی تعلیم ہوئی تھی اس کے بعد دیتے ہیں سوال نمبر دس میں احسان دانیس نے اپنا کتب خانہ کہاں کھولتا محلہ مرنگ میں سوال نمبر گیارہ میں احسان دانیس کے دوست کا نام کہتا توقیر تاہیر اب دیکھتے ہیں سوال نمبر بارہ میں میر میراس اور جہان دانیس کس کتاب کس کی کتاب ہے تو بھی جواب ہے انیس صاحب کس کی ہے احسان نہیں کس کی ہے احسان دانیس صاحب کی ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر چودہ میں احسان دانیس کی وفات کب ہوئی احسان دانیس صاحب کی وفات کب ہوئی کسٹر نمبر چودہ ہے انہیس صبح بیراسی میں کیا ہوا ان کا انتقال ہو گیا سوال نمبر دیکھتے ہیں احسان دانیس کا انتقال کہاں ہوا تو لاحور میں ہوا کہاں ہوا لاحور میں سوال نمبر سولہ میں احسان دانس عربی فارسی قصے سکھے تھے حافظ محمد مصطفی صاحب سے سوال نمبر سترے میں احسان دانس کس انیورسٹی میں کام کیے تھے تو لاہور انیورسٹی میں دیکھتے ہیں یہ آپ کا چپٹر ختم ہو گیا اب آتا ہوں چپٹر نمبر تیریس چپٹر نمبر تیریس جو بہتی بھی ایمپیٹن کو چنہا ہے یہ جو ہے احسان دانس کا جو ہم سبق پر رہے تھے سبق نام ہے خودنویشت کیا ہے جانا پوچھے گا خودنویشت کس کی سبق ہے بولیں گے کہ احسان دانس صاحب کیا خودنویشت سبق ہے میں انیورسٹی میں سبق نام ہے میں انیورسٹی میں اور اس کی یہ کیا جاتا ہے کہ خودنویشت ہے پوچھے گے دانس میں میں انیورسٹی میں کس کا لکھا ہوا ہے بولیں گے احسان دانس صاحب کا ہے اور وہ کیا ہے تو خودنویشت ہے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں داستان پڑھنے جا رہے ہیں سبق کے نام کا فسانے آجائب اور لکھنے والے ہیں مرجا رجب علی بیگ سرور پڑھئی ہے یا شرور بولی ہے ٹھیک ہے نا ان کے تعلق سے جتنے کوشن ہیں ہم آپ کے سامنے آئیں گے بہت ایمپورٹن کوشن ہے سوال امریک میں ہے کہ مرجا رجب علی بیگ سرور کی پیدائش کب ہوئی تھی تو اس کا جواب دیجئے کہ آپ کہ سترہ سو پچاسی اور چھ آسی دو میں لکھا ہے کتاب میں سترہ پچاسی اور چھ آسی سوال نمبر دو سرور علی بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی تو اللہ خنو میں ان کی پیدائش ہوئی تھی سوال نمبر تن ہے کہ رجب علی بیگ سرور کی استاد کون تھے آغا نواجش آغا نواجش سوال نمبر چار میں ہے کہ رجب علی بیگ سرور کے والد کے نام کیا تھا میجا اسغر علی بیگ ان کے والد صاحب کا نام تھا سوال نمبر پانچ میں ہے کہ میجا رضا علی بیگ سرور کتنی زبانوں کو جانتے تھے تو تین اردو عربی اور فارسی سوال نمبر چھے میں ہے کہ رضا علی بیگ سرور کس تصمیف کے وجہ سے اردو دنیا میں مشہور ہوئے ہیں جواب فسانِ اجائب کے وجہ سے فضانِ اجائب کے وجہ سے سوال نمبر سات میں ہے واجد علی شاہ نے کتنے روپے مہانہ سرور کو تقرہ گئے تھے تو پچاس روپے مہانہ دیکھتے ہیں سوال نمبر سات کے وجہ آج میں فسانِ اجائب کب لکھی گئی 1825 میں فسانِ اجائب لکھی گئی ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر آنو میں فسانِ اجائب کیا ہے میں نے شرور میں کہا تھا کہ یہ کیا ہے داستان ہے سوال نمبر دس میں ہے کہ فسانِ ایک قبل عبرت اور سوال ایس کس کی کتاب ہے میجا رضا علی بیگ سرور کی ہے سوال نمبر دیارنم ہے میجا رضا علی بیگ سرور کی وفات کب ہوئی 8070 سوال نمبر بارنم ہے میجا رضا علی بیگ سرور کی وفات کہاں ہوئی رام نگر میں کہاں ہوئی ہے رام نگر میں اب دیکھتے ہیں سوال نمبر تیرہ میں کہ رضا علی بیگ سرور کہاں مدفون ہے سرور پنج پٹی کہاں کبرستان ہے اسی جو پر ہے سوال نمبر چودم ہے فرخندہ بخش کس کو کہا گیا تو یمن کے بادشاہ کو فرخندہ بخش کہا گیا ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر پندرہ میں سائل کو کیا ملا تازو تخت ملا سوال نمبر سولم ہے سوال آگر نے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تو اس کو دھوکہ دیا اور اس کے بیوی کو لے کر کے بھاگ گیا سوال آگر سترم ہے بادشاہ کی بیگم کس کے ساتھ گئی سوال آگر کے ساتھ چلے گئی یہ آپ نے پڑھ لیا اب تیس تک پہا ہے اب پڑھیں گے سبق نمبر چوبیس سبق نمبر چوبیس تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ چوبیس سبق کا نام کیا ہے چوبیس سبق نمبر کیا ہے قوارنٹین جو بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے ہر سال اس میں سے تین سے چار کوششن آتے ہیں جہاں دے سنیے گا تو اس کے لکھنے والے کون ہے راجندہ سنگھ بیگی صاحب ہیں اور یہ قوارنٹین سبق کیا ہے تو کیا ہے افصانہ ہے کیا ہے افصانہ یا دکھے گا قوارنٹین سبق کیا ہے یہ افصانہ ہے افصانہ ہے لیکھ لیکنے والے کون ہے راجندہ سنگھ بیگی ہے سبق کا نام ہے قوارنٹین کیا لگا گا قوارنٹین سبق کا نام ہے سوال اگر دیکھنا ہے راجیزہ سکھ بیدی کب پیدا ہوئے تھے تو جواب ہوگا ایک سیتمبر انہیس سب پندرہ کو ان کی پیدایس ہوئی ہے اور یہ جتنے رائٹر ہیں سب میں یہ بہت امپورٹن رائٹر ہیں سوال نمبر دو راجیزہ سکھ بیدی کی پیدایس کہاں ہوئی تھی سوال جواب لاہور میں سوال نمبر تین راجیزہ سکھ بیدی کے والدہ کا کہنام تھا یہ ماں کا نام تھا تو سیوا دیوی کہتا سوال نمبر چار میں ہے راجیزہ سکھ بیدی کے والد کا نام کہتا ہیرا سنگھ بیدی خطری سوال نمبر پانچ میں ہے راجی جنس نے بیدی میٹوکلیشن کب پاس کیا تھے 1931 میں سوال نمبر چھو دیکھتے ہیں راجی جنس نے بیدی میٹوکلیشن کب پاس کیا تھے کہاں سے پاس کیا تھے صحیح جواب لاہور سے پاس کیا تھے چلیے لاہور سے سوال نمبر چھ سات میں ہے راجی جنس نے بیدی انٹرمیڈیٹ کے انٹرم کب پاس کیا تھا 1933 میں سوال نمبر آٹ میں ہے راجی جنس نے بیدی کی شادی کب ہوئی تھی 1934 میں اب دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں راجیدہر سکھ بیدی کی شابی کس سے ہوئی تھی سو ماہتیسے کیسے ہوئی تھی سو ماہتیسے سوال نمبر دس میں راجیدہر tensions میں بیدی نہیں لاہور کی قسریح سار گھتی عزارت کی سارنگ کی کس کی سارنگ کی سوال نمبر گیارم ہے راجیدہ سکھ بیدی جم signed radio station کا ڈائیکٹر کب ہو نیتے ہیں 1969 سوال نمبر بارے میں ہے راجیدہ سکھ بیدی کی حکومت ہم toujours جانب سے کون سے خطاب ملے تھا پتم شریقہ سوال نمبر 13 میں ہے راجنجا سنگھ بیدی پر فالس کا حملہ کا ہوا عمیسو اوناسی میں 1979 میں سوال نمبر چودم ہے موڈی آواز غالب ایوار کس کو ملے تھا راجنجا سنگھ بیدی کے ملے تھا سوال نمبر پندرہ میں ہے بے جان چیزیں اور سات کھیل کس کا ڈراما ہے راجنجا سنگھ بیدی کیا ہے سوال نمبر پندرہ کے بعد سوال میں ہے کہ دانا و دوام اور گہن کس کا افثان بھی مجموعہ ہے راجنجا سنگھ بیدی کا انتہار میں آتا ہے راجنجا سنگھ بیدی کا پہلا افثان کا نمبر کیا ہے تو بولیں کہ مہارانی کا توفہ مہارانی کا توفہ کم آئے گا راجنجا سنگھ بیدی کا پہلا افثان کا نمبر کیا ہے راجنجا سنگھ بیدی کا پہلا افثان مجموعہ کا نمبر ہے مجموعہ ڈال دے دانا و دوام ہے سوال نمبر سترہ میں راجنزہ بیدی اتدا میں کس نام سے لکھے جاتے ہیں محسن لاہوری محسن لاہوری کے نام سے یہ جانے جاتے تھے سوال نمبر اٹھارہ میں ایک چازر ملی سے کس کی ناویلٹ ہے راجنزہ بیدی کی ہے سوال نمبر انیس میں جی نساب افتانہ کورنٹین کا افتانہ کنگار کون ہے راجنزہ سنگ بیدی جو پہلے ہم نے بتایا تھا آپ کو سوال نمبر بیس میں راجنزہ سنگ بیدی کی وفات کب ہوئی تو گیارہ نمبر انیس سو چورہ سکرین کا انتقال بھی ہو گیا سوال نمبر اکیس میں راجنزہ سنگ بیدی کی وفات کہاں ہوئی ممبئی میں ہوئی ممبئی میں سوال نمبر بیس میں کورنٹین افتانہ میں کس عبا کا ذکر ہے پلے گوبا کا ذکر ہے جو بھی کسی بہت امپورٹنٹ ہے آئیے ہم نے پڑھے چپٹر چوبیس تک اور پڑھیں گے چپٹر نمبر پچیس دی کوئی ایک سے دو بار تین بار دیکھ لوگی انشاءاللہ تمام آپ جیتے ہیں آپ کب سب کو نکل جائیں گے کوشتیں آپ کو مل جائیں گے سبق نمبر دیکھئے پچیس ہے جائے پرکاش نعران جیس کے رائٹر ہیں سبق کا نام ہے کامل انقلاب سبق کا نام ہے کامل انقلاب پھر پوچھے کا انتہان میں کامل انقلاب سبق کیا ہے بولیں گے کیا ہے خطبہ ہے کیا ہے خطبہ ہے خیت تو بہربہ سوال نمبر ایک میں ہے کہ جائے پرکاش نعران کب پیدا ہوئے جائے پرکاش نعران کب پیدا ہوئے جو بہت ایمپورٹن ہے بابہ انہیس سو دو میں ان کی پیدایس ہوئی سوال نمبر دو جائے پرکاش نعران کہاں پیدا ہوئے ستاب دیارہ میں ان کی پیدایس ہوئی سوال نمبر تین جائے پرکاش نعران کے والد کے نام کہتا ہے ہرسو دیال سوال نمبر چار جائے پرکاش نعران کی شادی کب ہوئی سوال نمبر پانچ میں ہے جائے پرکاشت نیرائن کی شادی کس سے ہوئی تو پربھاوتی سوال نمبر چھے میں ہے جائے پرکاشت نیرائن انٹرمیڈیٹ کے انٹیان کہاں سے پاس گئے تھے تو بیہار ودیہ پیٹ سے سوال نمبر دیکھتے ہیں ساتھ میں جائے پرکاشت نیرائن اعلیٰ تعلیم کے لئے امریکہ کب گئے تھے جو آپ پندرہ مہی 1922 کو گئے تھے دیکھتے ہیں سوال نمبر ٹھیک لگائیے صحیح سے اٹھانے کے لئے بہت انٹرمیڈیٹ کوشن ہے 1922 میں سوال نمبر آٹھ میں جائے پرکاشت نیرائن امریکہ سندگستان کب آئے تھے تو 1930 میں 1930 میں آئے تھے ٹھیک ہے نا اب دیکھتے ہیں سوال نمبر نو میں جائے پرکاشت نیرائن ناسک جیل میں کب تک رہے ناسک جیل میں کب تک رہے جو آپ 1949 1933 سوال نمبر دس میں ہے جائے پرکاشت نیرائن کو کون سا مضمون آپ کے نساب میں شامل ہے جو میں نے آپ پر شروع بتایا ہے کامل انقلاب ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے خطبہ کیا ہے خطبہ ہے سوال نمبر گیارہ میں جائے پرکاشت نیرائن کی وفات کب ہوئی اٹھارہ اکتبار انہیس سو انہیس سو اناسی میں سوانٹی نائن میں سوال نمبر بارے میں ہے جائے پرکاشت نیرائن کی وفات کہاں ہوئی کہاں ہوئی تو پتنا میں سوال نمبر تیرم ہے ویڈیا ننگ کا فلسفہ ویڈیا ننگ مریقہ کس شہر میں پیش کیا تھا شکاگو میں یہ کوشن بہت ایمپورٹنٹ ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر تو ختم ہو گیا اب آئیے پچیس کے بعد چپٹر چھبیس پڑھتے ہیں چپٹر چھبیس چپٹر چھبیس کا نام کیا ہے شکست زندہ کا خواب شکست زندہ کا خواب یہ کیا چیز ہے تو یہ نظم ہے کیا ہے نظم ہے اور لکھنا رکھونا جوش ملیح آبادی صاحب اس کے رائٹر اس کے لکھنے والے ہیں اب ان کے تعلق سے جتنے کوشن ہیں تمام کوشن آپ کو اوبجیکٹی میں ہم مل جائیں گے جوش ملیح آبادی سبق نام شکست زندہ کا خواب اور کیا ہے وہ نظم ہے کیا ہے نظم ہے سنویے سوال نمبر ایک جوش ملیح آبادی کا اصل نام کیا ہے شبیر حسن خان سوال نمبر دو جوش ملیح آبادی کی پیدائش کب ہوئی تو اٹھارہ سو چھانوے میں سوال نمبر تین جوش ملیح آبادی کہاں پیدا ہوئے تو ملیح آباد جو لکھناو میں ہے سوال نمبر چار شبیر حسن خان کا تخلص کیا تو جوش اسی کو اُلر دیا گیا سوال نمبر پانچ میں ہے جوش آبادی کے والد کا نام کہتا ہے بشیر احمد خان کیا ہے بشیر احمد خان ان کا ہے شبیر ان کا ہے بشیر سوال نمبر چھے میں ہے جوش ملیح آبادی کے دادا کا نام کہتا ہے محمد احمد خان محمد احمد خان سوال نمبر دیکھتے ہیں چھے کے بعد ساتھ میں جوش ملیح آبادی شاعری میں کس کے شاگری تھے یہ بھی جہو اپنی پوزن ہے جوش ملی آبادی شاگری میں کس کے امام بخش نہ سکھے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سوال نمبر آٹھ میں جوش ملی آبادی کی شادی کب ہوئی تھی 1914 میں سوال نمبر نو میں ہے جوش ملی آبادی کی شادی کس سے ہوئی تھی تو اشعب جہاں ڈوغم سے سوال نمبر درس میں ہے جوش ملی آبادی پاکستان کہ گئے تھے تو آزادی کے بات گئے آزادی کے بات گئے تھے سوال نمبر گیارہ میں ہے جوش ملی آبادی کی کون سندھ آپ کے نسامے شامل ہے بہت ایمپورٹن کوشن ہے شکست زندہ کا خواب سوال نمبر گیارہ میں ہے بارہ میں ہے کہ یادوں کی بارات کس کی خود نوشت ہے جوش ملی آبادی کی ہے سوال نمبر دیکھتے ہیں تیرہ میں کہ روح عدب اور نقشف نظار کس کی کتاب ہے صحیح جواب جوش ملی آبادی صاحب کی ہے سوال نمبر چودہ میں ہے شکست زندہ کا خواب کی تعبیر کیا ہے ملک آزادی کے لئے ایک نظم ہے ملک آزادی کے جوش حوصلے پر ایک نظم ہے سوال نمبر پندرہ ہے جوش آبادی کی وفات کب ہوئی انیس سو دیویاسی مریت جیشوین اب تک آپ نے چھبی چپٹر پڑھ لیا اسی پچھا پانچ چپٹر پڑھنا ہے تو اسے وقت دیجئے انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ ہوگا سوال نمبر ایک سے پہلے سبق کا نام ہے یہ لکھنے والے ہیں مجاز لکھنوی صاحب کون ہے مجاز لکھنوی صاحب اور پوچھا جائے گا کہ مجاز لکھنوی یہ کون ہے جو کیا لکھا ہے تو یہاں لکھا ہے کہ آوارہ ایک سبق کا نام ہے اور یہ نظم ہے جسے لکھنے والے ہیں اسرار الحق صاحب اور مجاز کے نام سے جنویت ہیں تو ہمیں دہان میں آئے گا کہ مجاز کا اصل نام کیا ہے بولیں گے اسرار الحق مجاز اخرار الحق مجاز ان کا جو اس ٹائٹل ہے سوال نمبر دن ہے کہ مجاز لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی انہیس سو اعبارہ من کی پیدائش ہوئی دیکھتے ہیں سوال نمبر تین میں مجاز لکھنوی کہاں پیدا ہوئے تھے اروالی لکھنوی تو جہاں ہو گیا شہر ہو گیا اور یہ اروالی ایک جہاں اسی پیدائش ان کی ہوئی تھی دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں مزاج لکھنوی کے والد کا نام کیا تھا مزاج لکھنوی کے والد کا نام کیا تھا تو سراج الحق دیکھتے ہیں سوال نمبر پانچ میں مزاج لکھنوی کے دادا کا نام کیا تھا چودری احمد حسین سوال نمبر چھے میں ہے مزاج لکھنوی میٹٹک کا امتحان کہاں سے پاس گیا تھا امی آباد ہائی اسکول سے سوال نمبر سات میں مزاج لکھنوی بی اے کا امتحان کا پاس گیا تھا انہیس سو پہتیس میں سوال نمبر آج دیکھتے ہیں مغاز لکھنوی آل انڈیا ریڈیو میں کب ملازم ہو تھے 1935 میں سوال نمبر نو میں مغاز لکھنوی پر نروس بیٹ ڈاؤن کا حملہ کب ہوا تھا 1904 میں سوال نمبر دس میں ہے مغاز لکھنوی پاکستان کا سفر کب کے تھے 1901 میں یہ دیکھتے ہیں کوشن نمبر دس ہو گیا اب دیکھتے ہیں سوال نمبر اگارہ میں مغاز لکھنوی تیسری بار پاگل کب ہوئے تھے 1902 میں تیسری مرتبیوں پاگل ہو گئے تھے سوال نمبر دیکھتے ہیں بارہ میں کہ مغاز لکھنوی کے علاج کہاں کہ پاگل کھانے میں ہو رہا تھا تو راچی تو مشہور جگہ پاگل کھانے کا اسی میں علاج ان کے بھی ہو رہا تھا سوال نمبر تیرہ ہے کہ آہنگ کس کا کلا مجموع ہے کہ مجاز لکھنوی کیا ہے یہ آپ کو ایسے یاد کرنا ہوا کہ آہنگ کس کی کتاب ہے تو مجاز لکھنوی کیا ہے مجاز لکھنوی کی ہے سوال نمبر چودہ میں مجموع کلام آہنگ کب شاہ ہوا 1903 میں شاہ ہوا سوال نمبر پندرہ میں جنہ صاحب نظم آوارہ کا شاعر کون ہے تو لگا مجاز لکھنوی صاحب ہیں سوال نمبر چولہ میں مجاز لکھنوی کا انتقال کب ہوا ذواب ہوا 1905 میں ہوا یہ سٹوڈن اب تک اپنے چپٹر نمبر 27 تک پڑھ لیا اب پڑھیں گے چپٹر نمبر 28 یہ ہے لکھا ہوا ولی یہ کون ہے ولی دکھنی صاحب ہے یہ بھی بہت مشہور شاعر ہیں انس کے تعلق سے کوشتر نمتحان میں تین چار آ جاتا ہے اور یہ سبق نام کیا ہے اگر باہر اگر باہر پس کے گھرسو محمد یک قدم نکلے کچھ یار این کاسی ہے یہ ہیڈ لائن سے گزل کا ہے ولی دکھنی صاحب کا اس کے بارے میں پوچھے گا ہے ولی دکھنی کون ہے کہاں انتے پیدائش ہوئے ہیں یا دکھے گا بہت ایمپرم کوسن ہے کہ ولی دکھنی کے جائے پیدائش کہاں یا کہاں پیدائش ہوئے ہیں تو صحیح جواب ہوگا آپ کا احمد آباد اس میں دو چیز آتا ہے آگے آگے آب ہی جائے کہ دو قسم کے علماء ہیں ایک کہتے ہیں کہ احمد آباد میں کوئی بولتے ہیں اور انگاباد میں کہ کون کہاں کہ بولتے ہیں اس کو سنیے گا ولی دکھنی کے جائے پیدائش کہا جاتا ہے احمد آباد سوال نمبر دو ولی دکھنی کے پیدائش کب ہوئی تو سولہ سو آنسٹ بتایا جاتا ہے سوال نمبر تیر میں ہے ولی دکھنی کس مدرسے میں تعلیم پائی مدرسہ ہدایت بخش میں تعلیم پائی سوال نمبر چار ولی دکھنی نے کس شہر کے بارے میں مسلم ہے لکھیا ہے تو سورت کے بارے میں کوشن بھی آئی ہے ولی دکھنی کے کس شاگر نے دیوان اے ولی کا مخطوطہ لکھا کوشن بھی آئی ہے سوال نمبر چھے میں ولی دکھنی کی وفات کب ہوئی سترہ سو بیس میں سترہ سو بیس میں چلتے آگے میں کہ سوال ہمارسات میں ولی دکھنی کا مخطوطہ سن اللہ نے کوب لکھا تھا سترہ سو پتچیس میں سترہ سو پتچیس میں لکھا تھا سوال نمبر آٹھ میں ہے حیدر آبادی علماء کا مقام پیدائش کہاں بتاتے ہیں اور انکاباد دیکھئے گویاتی علماء کے مطابق وہاں پیدار احمد آباد میں اور یہ جو حیدر آبادی علماء ہے یہ کہتے ہیں کہ اور انکاباد میں سوال نمبر نو میں ہے پہلے شیر میں محبوب کو کہا گیا ہے محبوب کو کہا گیا ہے سوال نمبر دیس میں ہے تاریخ خادم میں ولی کس کے درمین ایک پھول بنیتے ہیں شمال اور جنوب کے درمین یہ کوشن بہت ایمپورٹنٹ ہے ہر سال آتا ہے نکلک کوشن بہت ایمپورٹنٹ ہے بیوی آئی ہے کہ ولی نے شمال ہند کے شورا کو کس طرف راگے کیا ہے ترختہ گوئی کی طرف رٹ لینا یہ دو کوشن جو نیچے والا ہے دس اور دیارے امتحان میں ہر سال آتا ہے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر ختم ہو گیا ہے اب آگے چپٹر نمبر آپ کا ٹوئنٹی نائن انتیس کوشن آگیا آپ کا ٹھیک ہے چپٹر آگیا سوال نمبر بتانے سے پہلے بتاؤں کہ راسخ حضیبادی نے کیا لکھا ہے کاشیوں تیرہ نہ ہو یا آئینہ دل ہوتا ہوئے ہے پھر ہم دی دنی رونوہ ہوتا دی دنی رونوہ ہمارا ہے یہ ان کے غزل ہے ان کے غزل ہے انتہانے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے نساب میں شامل راسخ حضیبادی نے کونسا غزل لکھا ہے وہ یہ کاشیوں تیرہ نہ ہو یا آئینہ دل ہوتا ہوئے ہیں ہم ہوئے ہیں پیر ہم اب دن دنی رونوہ ہمارا ہے یہ ان کے غزل ہے تو پوچھے ایک انتہان میں کہ راسخ حضیبادی کا اصل نام کیا ہے تو شیخ غلام علی ان کا اصل نام ہے یہ چھوٹر شیخ غلام علی بس تھوڑا سا وقت دیئے اب ختم ہی ہونے والا ہے سوال نمبر دون ہے کہ راسخ حضیبادی کے والد کا نام کیا تھا شیخ محمد فید سوال نمبر تین شیخ غلام کا تخلص کیا تھا تو راسخ تھا سوال نمبر چار میں کہ راسخ حضیبادی کی پیداعش کب ہوتی ستہ سو سنتاؤن انٹھاؤن دونوں کے بیچ میں ہی تھی سوال نمبر پانچ میں راسخ حضیبادی کی پیداعش کہاں ہوتی راسخ حضیبادی آپ سنیں ہوں گے حضیباد اپنا کو ہم بولتے ہیں سوال نمبر چھے میں راسخ حضیبادی کی ازداد یعنی باپ دادا کہاں کے رہنے والے تھے تو کوشتہ نمبر چھے کا صحیح جب ہوا دلی کے دلی کے دیکھتے ہیں سوال نمبر ساتھ میں راسخ حضیبادی کن دور زبانوں سے واقعی رکھتے تھے اردو اور فارسی اردو اور فارسی ٹھیک ہے سوال نمبر آٹھ میں راسخ حضیبادی شاعری میں کس کے شاید تھے محمد تقیمیر کے محمد رفیس شہدہ صاحب ہے مردہ محمد رفیس شہدہ صاحب سبق کا نام کیا ہوگا تزہیق روزگار اس سے بھی دو کوشتہ انتہام میں آپ کہیں گے تزہیق کا نام تزہیق روزگار چپٹر نمبر آپ کا یہ تیس ہے اور یہ پوچھے گئے تزہیق روزگار کیا ہے تو بلیں گے تزہیق روزگار یہ قصیدہ ہے کیا ہے قصیدہ ہے جس کو کس نے لکھا ہے رفیس شہدہ نے لکھا ہے اب آگے دیکھتے ہیں ان کے تخلص سوال کے کہا ہے کہ سوالوں کی مہدہ محمد رفیس شہدہ رفیس شہدہ کیا تھا صحیح جواب ان کا تخلص شہدہ تھا کیا تھا شہدہ تھا پھر پوچھے گی انتہام میں کہ مہدہ محمد رفیس شہدہ کیا والد ہے مہممد شفی مہدہ محمد شفی سواللمر تین مہدہ محمد رفیس شہدہ کی پیدایش کو وہی سترہ سو تیرم ان کے پاس ہے سوال نمبر چار تازہی کے رزوار کس کا حجویہ قصیدہ ہے میدر محمد رفی سعودہ کا تازہی کے رزوار حجویہ ہے ایک ہوتا ہے منحیہ ایک ہوتا ہے حجویہ منحیہ کا جس میں تعریف ہو بڑائی ہو حجویہ کا جس میں شکایت ہو سوال نمبر پانچ میں ہے عبرتل غافلین کس کا رسالہ ہے میدر محمد رفی سعودہ کی ہے سوال نمبر چھے میں اردو کا پہلا قصیدہ شاعر کون ہے یہ نسرتی ہیں سوال نمبر ساتھ میں کس سن پر شاعری میں تعریف و توصیف کی جاتی ہے کس سن پر شاعری میں تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے کہ قصیدہ ہے جس میں تعریف بھی ہوتی ہے اور توہین بھی ہوتی ہے حجو بھی ہوتا اور مدہ بھی ہوتا ہے حمد میں صرف اللہ کے تعریف کی جاتی ہے نات میں نبی صاحب کی تعریف کی جاتی ہے منقبت میں اللہ کے ولیوں کی بڑائی کی جاتی ہے اور قصیدہ میں تعریف بھی ہوتی ہے اور توہین بھی ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر آٹھ میں مردہ نویزہ سعودہ کی افعاد کب ہوئی تو سترے سو اکاسی میں سوال نمبر نو میں ہے قصیدہ کی عرضہ کی زبان میں ہوئی عربی زبان میں ہوئی سوال نمبر دس مردہ نویزہ سعودہ نے کتنے قصیدے لکھے ہیں تقریباً تین سو قصیدے لکھے ہیں اب آئیے آپ چلتے ہیں سبق نمبر ایک تیس جو کہ اس چپٹر کا اس بوک کا لاشٹ کوسٹن ہوگا اور میں بھی آپ کو شکر بزاروں کہ آپ نے دیکھا اور آپ کو بھی شکر کرنا چاہیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر ایک تیس جو کہ لاشٹ سبق ہوگا اور سبق کا نام کیا ہے سبق کا نام کیا ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا سٹوڈین ویڈیو کو لائک ضرور کر دیئے گا سنیے گا اس میں چند سوالات ہیں جو آپ کی امتحانی کے بہت امپورٹنٹ ہیں سائل و دیانوی دیکھنے کا نا ہے سائل و دوانی اب پڑھے گا کہ ساتھی ہاتھ بڑھانا تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا سبق کیا ہے بولنے گے یہ سبق جو ہے گیت ہے کیا ہے گیت ہے جس طرح کہ آپ نے پڑھا ہوگا میٹک میں آخری میں کیا تھا آخری میں کیا تھا سبق آپ نے پڑھا ہوگا اس میں آخری میں گیت سلام مخلص شاری والا ٹھیک ہے نا ایسے یہ سبق کیا ہے گیت ہے کیا ہے گیت ہے یہ آپ کو یاد کر لگا ہوگا تو سائل و دیانوی کا اسل نام کیا ہے عبدالحائی بہت امپورٹنٹ کوئسن عبدالحائی ان کا اسل نام تھا ٹھیک ہے نا عبدالحائی اب دیکھتے ہیں سوال نمبر دو میں سائل و دیانوی کی پیدائش کب ہوئی سائل و دیانوی کی پیدائش کب ہوئی دیکھے گا تو مارچ ہے آٹھ مارچ عمہی سو بارہ میں سائل و دیانوی کی پیدائش ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر ٹین میں عبدالحائی کا تخلص کیا ہے یہ تخلص ہے سواب کیا سے غلطی ہو گیا اصل میں ہے تخلص ٹھیک فے لام سوا تخلص ٹھیک ہے تو ساہر ہے کیا ہے ساہر ہے دیکھتے ہیں سوال نمبر چار میں سائل لدیانوی کے والد کا نام کیا تھا سائل لدیانوی کے والد کا نام کیا تھا ایوی آپ کو جانا انتہان کے لئے بہت ضروری ہے چودوری فضل محمد ان کے والد کا نام تھا سوال نمبر پانچ سائل لدیانوی کے دادا کا نام کیا تھا فتح محمد فتح محمد سوال نمبر چھے میں سائل لدیانوی کی والدہ کا نام کیا تھا سردار بغم ان کے والدہ محطر امرہ کا نام تھا سوال نمبر سات میں ہے سائل لڈیانوی کہاں پیدا ہوئے تھے تو لڈیانہ ہی میں پیدا ہوئے تھے سوال نمبر آٹ میں ہے سائل لڈیانوی کو پدم شریف کے خطاب سے کم نوازہ گیا انیس سو اہتر میں سوال نمبر نو میں ہے آہو کوئی خواب بہنے کس کا مجموعہ ہے سائل لڈیانوی صاحب کا ہے سوال نمبر دس میں ہے سائل لڈیانوی کی والدہ کی عفت کب ہوئی 1976 ہوئی 1976 میں اب دیکھتے ہیں سوال نمبر دس کے بعد گیارے میں سائل لدیانوی کی وفات کب ہوئی تھی 1948 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا انتقال ہو گیا تھا نہیں سوڈی ہاں ٹھیک ہے سائل لدیانوی کی والدہ کا انتقال کب ہے 1976 میں ان کا ہے سوال نمبر بارے میں ہے کہ سالی دیانگی کہاں دفن ہوئے تو ممبئی میں کہاں ممبئی میں سوال نمبر تیرہ میں ہے کہ سالی دیانگی کا تعلق ہندوستان کے کس صوبے سے ہے تو پنجاب صوبے سے ہے سوال نمبر چودہ اور دو شاعری میں گیت کی روایت کی زبانت شروع ہے تو ہندی شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ایک لاشٹ کوشن ہے کہ شامل نے صاحب گیت کس فلم کے لئے لکھا گیا ہے تو یہ بھی کوشن بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ فلم نیا دور سے لیا گیا ہے یا نیا دور کے لئے لکھا گیا ہے میں آپ سے پھر گذائش کروں گا ہم نے پورے ایک بیٹک میں اس پورے کتاب کو کھنگال کر کے اوبجیٹی پوچھل آپ کو دیا ہے صرف آپ کے خاطر بس آپ کے ذیمہ داری ہر اسٹوڈنٹ کہ آپ تھوڑی سمیں کر کے ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے میں شرکی جائے گا شے سنیے گا کہ اپنے لئے کوش دینہ کو دینے نہیں ہو کہ کرو مہربانی اہلِ بری پہ کرو مہربانی اہلِ زمین پہ اور خدا مہربان ہوگا پرشے بری پہ آجا کر آپ نے دیکھ کر گئے دوسرے کو شیئر کیا ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ امدھامی آپ کی ہیلپ اور مرد کرے گا پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں تک تک ہے یا نیا دیجئے اللہ حافظ